اب ہم دیکھیں گے آجاد اند فوز کے بارے میں آجاد اند فوز کا گٹھن اس کے دورہ کیے گے ویبین پریاس آجاد اند فوز کی ویبین ڈیویجن سنگاپور میں اہستہ ہی بھارتی سرکار پھار موساک اندر شباز چندر بوس کی مرتیوں اس کے علاوہ انڈب مان نکو بار دیب سمو پر ان کا قبجہ دلی کے لال کلے کے اندر آجاد اند فوز کے عدیقاریوں اور سینی کو پر چلائے گیا مقدمہ ان کی پیروی تتہا ان کی سزا کی مافی نو شینہ کا ویدرو آدھی سمپونٹ پارٹ کو آج ہم اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو نمسکار ویدارتیوں میں ہوں سوکمار اور آپ کا میرے چینل اسٹڈی فٹی ایٹ میں سواگت ہے اور ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم پرارم کریں گی دیت کے worse اید میں دسمبر 1941 میں جاپانیا نے اتر ملائیا میں بریٹس اینا کو کیا کر دیا تھا اب دیکھو جب یہاں پر دسمبر 1941 میں جاپانیا نے اتر ملائیا میں بریٹس اینا کو پراجیت کیا تھا تو اس کے بعد میں ملائیا میں کہاں پر ملائیا کے اندر کیپٹن مقون سنگ کے منہ میں آجا دند فوز کے گھٹن کرنے کا ویچار آیا سب سے پہلے سور پر تم یہ ویچار کس کی دماغ میں آیا کیپٹن مہون سنگھ کے جو اس سمیں یا بریٹیس سینہ کی طرف سے بارتی سینہ کو کیا کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے یعنی مہون سنگھ جو بریٹیس سینہ میں ایک بارتی سینہ کے عدی کاری تھے تو کالانتر کے اندر ان کا کیا آگیا کالانتر میں ان کا جو سمراجی واضح بریٹیس سینہ میں سیوا کرنے کی استان پر جاپان کی سینہ کی ساعتہ سے انگریجوں کو بارت سے نچکہ تھی کرنے کا انہوں نے نچے کیا تھا بریٹیس بارتی سینک کے کیپٹن مہن سینک نے بارتی سینکوں کے ساتھ جاپا نے فوج کے سمکس کیا کر دیا تھا اس سمیں آتم سمرپن کر دیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں بہت سارے اور بھی جو بارتی سینک تھے انہوں تنوں نے بھی کیا کر دیا تھا یا آتم سمرپن کر دیا تھا تو فروری انیس سو بیالیس کے اندر کو شنگاپور کے پتن کے بعد چالیس ہزار بارتی ید بندیوں کو جاپانی میجر فوجی آرہ نے کیپٹن مہن سینک کو سمپ دیا تھا یعنی جب شنگاپور ان کے ہاتھ لگ گیا جاپانیوں کے تب مہن کیپٹن جو مہن سینگ ہے انہیں چالیس سے جو پینتالیس ہزار لوگ ان کو پرابت ہوئے تھے ٹوٹل فورٹی فائیب تھاوزنڈ لوگ انہیں پرابت ہوئے تھے جن میں سے چالیس ہزار لوگ آجاد ہزار میں فوج میں سامل ہونے کو راجی ہو گئے تھے اب یہاں پر یہ راجی ہو گئے سینہ کا گٹھن بھی ہو گیا لیکن آجاد ہزار فوج اب تک ڈائریکٹ روپ سے اپنا ایکسن نہیں لینا چاہتی تھی تب کیا ہوا آجاد ان فوج کے جو ادھکاری تھے انہوں نے نچے کیا کہ وہ کانگریس یا بھارتیوں دوارہ آمن ترت کیے جانے کے پچھاتی کیا کریں گے کاروائی کریں گے اس سے پہلے وہ بھارت کے اندر انگریجوں کے ورود کاروائی نہیں کریں گے اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ آجاد ان فوج کے کارن جاپان دکسن پورو ایسیا میں بھارتیوں کے ساتھ دور رحفار نہیں کرے گا یعنی وہ بھارت پر ادھکار کرنے کے بارے میں وچار نہیں کرے گا تو کافی سارے ان کی جو تھنکنگ تھے اس تھنکنگ کے کارن آجاد ان فوج کا گھٹن کیا گیا تھا تو تیس جو 1942 کو بینکانگ بینکانگ کا آیا ہوا تھائی لینڈ میں راس بیاری بوس کی ادھکستہ میں بھارتی سوطن ترتا لگی کمپیٹیسن ایکزام کی درشتری سے بہت ہی مہت پونے بھارتی سوطن ترتا لگ کی ستابنہ کی گی اور بینکانگ سمیلن میں یہ نیچے کیا گیا کہ بھارتی سینی کو وہ پوروے ایسیا کے بھارتی ناغریقوں کو لے کر کے بھارتی راشتی سینہ بنائی جائے ایک ستمبر 1942 کو بھارتی ید بندیوں کو لے کر کے آجاد اندھ فوج کی ستابنہ کی گی تھی یعنی ایک ستمبر 1942 کو سولہ ازار تین سو سینیکوں کو لے کر کے جو آجاد اندھ فوج ہے اس کی پہلی بٹالی ان کا گھٹن کیا گیا یعنی اس کی جو پہلی ڈیویجن کے گھٹن کی ساتھ نیمت اس کی ستابنہ بھی کب ہو گئی ایک ستمبر 1942 کو اب دیکھو اس کی آجاد اندھ فوج کی ستابنہ کے ساتھ جاپان اب یہ یوجنا بنانے لگا کہ بھارت پر آکرمن کیا جائے اور بھارتی سینیکوں کے سنگٹیت ہونے سے بھی جاپان کو اپنی یوجنا کو مورت روپ دینے میں بہت اچھا وردک ہو گیا تھا انہیں اس سے وہ اچھا ہی دھو گیا تھا کین تو پھر کیا ہوا دسمبر 1942 تک آتے آتے پھر کیا ہوا آگے اور سمجھ سے آ جائے گی یعنی آجاد ہنج فوج کی بھومی کا کی جو بات ہے اس کے پرشن پر جو مہن سنگ ہے کیپٹن مہن سنگ اور انہیں بھارتی سینے ادھکاریوں تا تھا جاپانی ادھکاریوں کے بیچ میں کیا ہو گیا تھا مطبید ہو گیا تھا اب اس کا کارن کیا تھا مطبید کا کی جاپانی ادھکاریوں کی یہ منچہ تھی کی بھارتی سینہ پرتی کا آتما خود دکھاوے کے لیے ہو اور اس کی سنگچہ کیا دو جار تک سیمی ترکھی جائے وہ بھارت کو سکی نظروں سے دیکھتے تھے لیکن بھارتی اس سے نہیں تھے بھارتی جس کا بھی ساتھ دیا تنمندن سے اس کا سیوگ کیا اور کسی کے ساتھ میں آج تک وشوہ سگت نہیں کیا لیکن جاپانی لوگ کا الگ امانہ تھا وہ بھارتیوں کو فوج کو سکتی سالی نہیں کرنا چاہتے اور خود بھارت پر کیا گھرنا چاہتے تھے ادھکار کرنا چاہتے تھے لیکن جو کیپٹن مون سنگھ ہے اس کا حدیث یہ تھا کہ دو لاکھ سینیکوں کی فوج گھٹی تھا کہ جائے تھا اسی بات کو لے کر کہ ان میں کیا ہوتا یا متبید ہو گیا تھا ادھر راس بیاری بوس کے دوارہ نیمن ترت ملنے پر صبح چندر بوس جرمن پنڈو بی کے دوارہ کہاں آگے جاپان آگے یہ اس کا ہم کہہ سکتے اس کا دوسرا چرن تھا پہلے چرن کے اندر جو کیپٹن مون سنگھ نے پریاز کیا اور دوسرے چرن کی بات یہی سے ہوتی ہے جب اس کے اندر کس کی انٹری ہوتی ہے سبح چندر بوس کی انٹری ہوتی ہے اب دیکھو سبح چندر بوس کیا تھے سبح چندر بوس پہلے کانگریس میں سکریے تھے لیکن وہاں گاندیزی سے متبید کے بعد سبح چندر بوس نے کانگریس کی صدیتہ استعاق پتر دے دیا اور فوروڈ بلوگ نام نئے دل کا گھٹن کیا اور بعد برٹی سرکاں نے اسے قید بھی کر لیا جب مارس انیس سو اکتالیس کو وہ بار سے بھاگ گئے تھے اور اسی دوران وہ پہلے روس کے نیتاؤں سے ملاقع کر کے بلوگ ساہتہ پرابت کرنے کا پریاز کیا لیکن جب جون انیس سو اکتالیس میں سوویہ سنگھ مطر راشتوں کی طرف سے اس دوسرے ویس ویود کے اندر سامل ہو گیا تھا تب یہاں اپنی یوجناک کی پورتی نہیں ہوتے دیکھ کر صبح چندر بوس کہاں پر چلے گئے جرمنی چلے گئے وہاں ہٹلر کے پاس چلے گئے اور جب وہاں جرمنی کے اندر انہیں راس بیاری بوس کا یہ نیمنترن ملا تب یہ کیا ہوئے فروری انیس سو تینتالیس کو کہاں آگئے جاپان جاپان وہ کب پہنچے جرمن پندو گیبی کے دوارہ فروری انیس سو تینتالیس کو وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جاپان سے بریٹین کے ویرود سسستر سنگھرس پرارم کرنے کی کیا کہی مانگ کی صبح چندر بوس جاپان کے ٹوکیو پہنچے اور صبح چندر بوس نے ٹوکیو ریڈیو پر بریٹین سسستر سسستر کرانتی کی کیا کہتری گوشنا کر دی صبح چندر بوس یہاں سے سنگھاپور پہنچے جہاں پر چار جلائی انیس سو تینتالیس کو صبح چندر بوس نے کیا کیا اب یہاں سے یہ ڈیٹ میتپون چار جلائی انیس سو تینتالیس کو صبح چندر بوس نے پورو ایسیا میں بھارتی سوادینتا اندولن کا نیتور کس کو سنگھ دیا ہے صبح چندر بوس کو جب یہاں صبح چندر بوس پہنچے تب یہاں پر راس بیاری بوس اور انہیں لوگ تھے انہوں نے ان کی کیا کیتی مدد کی تھی اور بھارتی سوادینتا کے اندولن نے اس کا جو نیتور تھا ہے وہ صبح چندر بوس کو یہاں پر سنگھ دیا اور صبح چندر بوس بھارتی سوادینتا لکھ کے یہاں پر کیا بنے اجدکس جس کی اسطابنہ راس بیاری بوس نے کی تھی صبح چندر بوس نے اکیس اکٹم پر انیس سو تیانلس کو سنگھاپور کے کیتھال میں آئیستائی بھارتی سرکار کی کیا کر دی تھی اسطاب نہ کر دی یعنی جب صبح چندر بوس یہاں دکسین پورو ایسیا کی طرف بڑھے تب یہاں پر نواز کرنے والے بھارتی ہیں برمہ ملایا اور سنگھاپور کے جو بھارتی یوت بندی ہیں وہ بھی ان کے مرد کرنے کے لیے آگے آگے اور جب یہاں پر انہوں نے اجدکس سرکار کی اسطاب نہ دیا تھا تب جو یہاں کی جو دھوری راشت تھے جس میں جاپان جرمنی ایٹلی برمہ چین تھائیلینڈ فلسپنس منسوریہ آدھی سرکاروں نے کیا کیا تھا آجاد انفوس کی اجدکس سرکار کو مانتہ دے دی جو سنسکر سکسہ بباقی جو اگزام سوئی تھی اس میں بھی یہ کیو سن آیا تھا سوات چندر بوش نے جاپان کی سینہ دکس کو اس بات کے لیے انہوں نے راجی بھی کر لیا تھا یعنی سحمد بھی کر لیا تھا کہ بارت برمہ سیما پر آجاد انفوس بھی جاپانی سینہ کے ساتھ میں کیا کرے گی ید کرے گی لیکن یہاں استطی فرکیا رہی تھوڑے استطی میں پریورتن آ گیا اور تھوڑے استطی یہاں پر دوسری بھی ہو گئی تھی اس کا گٹھن ہم نے دیکھ لیا اس کی ڈیویجنوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا پھر آگے اور بھی اس کے بارے میں ہم وستط روپ سے دیکھیں گے تو جیسے یہاں دھوری راشٹوں کی سرکاروں نے اس کو کیا دے دیا سمرتن کر دیا اور جب یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جاپانی سینہ کے ساتھ میں انگریجی سینہ کے ورود آجاد انفوس کی ایک ٹکڑی بھیجائی جائے گی تو اس کے لیے سا نواز کی نیتر میں آجاد انفوس کی جو ایک بٹالین ہے وہ بٹالین کام پر بوجھی گئی جاپانی فوس کی سائتہ کے لیے بارت برما سیما پر حملے کے لیے انفال میں بھیجی گئی کم تو یہاں بارتی سینکوں سے درویوار کیا گیا کس نے کیا گیا جاپانی سینکوں نے انہیں نت کیول رسد اور ہتھیار سے ونچت رکھا گیا ابھی تو جو جاپانی سینک تھے انہوں نے بارتی سینکوں سے انہوں نے اس طرح کام کرنے کے لیے انہیں بھادی کیا گیا تو ان سب ہی باتوں سے لے کر کہ کیا ہوا بارتی سینکوں کا بھی منوبر ٹوٹ گیا تو اس پرکار جو یہ انفال ابھیان ہے وہ بھی پھل ہو گیا اور یہاں سے جاپانی سینک جو پیچھے لوٹنے لگ دیتے ٹھیک ہے تو سبات چندر بوس نے اب آگے دکھیں گے راجہ دنس فوس کے سینکوں کے ساتھ دلی چلو کا نعرہ دیئے بہت ہی مہت پر نعرہ ہے دلی چلو کا نعرہ کس نے دیا اور کب دیا سبات چندر بوس نے کیا تھا انہوں نے اپنے باسن میں کہا کہ تم مجھے کھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا سبات چندر بوس نے ماتمہ گاندی کے لیے راشت پیتا سبد کا پریوکیا تھا بہت ہی مہت پونے یعنی سبات چندر بوس نے ماتمہ گاندی جی نے ان کو وار سے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا کانگرس سے نکلوا دیا لیکن سبات چندر بوس کا ان کے پرتی ابھی بھی سمان جنک نجریہ تھا اور انہیں راشت پیتا کے نام سے سمبودیت کیا سبات چندر بوس نے جو ٹوکیو ریڈیو پر گاندی جی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی سوا دن تک آخری یود پرانم ہو چکا راشت پیتا بھارت کے مکتی کے لیے اس پویتر یود میں ہم آپ کا آسیرواد اور سب کامنائیں چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا ماتمہ گاندی جی کے پرتی ابھی بھی بہتی سمان تھا آجاد ہند فوج کا مکھلے رنگون سنگاپون میں بنائے گیا دو جگہ بنائے ایک تو رنگون جو میان مار میں اور دوسرا سنگاپون میں اب اس کی الگ الگ برگیڈیں جس میں گاندی سباس اور نیرو برگیڈیں بنائے گی اس کے علاوہ مہیلاؤں کی ایک جہانسی رانی ریجیمنٹ کا بھی کیا کیا گیا گھٹھا نہ کیا گیا یعنی ان کو لے کر کے بھی ایک الگ سے بٹالین کا نرمان کیا گیا تھا انڈبان اے و نیکوبار ٹاپوں کو عدیگار میں لے کر کے آجاد ہند فوج کی اور اس طرح سرکر نے انڈبان کا نام سعید دیپ اور نیکوبار کا کیا نام رکھ دیا اس سے سوراج دیپ رکھ دیا اور یہاں پر ان دیپوں پر بارتی ہے جھنڈا پھر ہے یعنی ان دونوں ہی دیپوں کو جاپا نی فوج نے بارتی ہے جو سینہ یا کہہ سکتے یا آجاد ہند فوج سے اس فوج کو یہاں پر سنپ دیا تھا تو ان کا نام انہوں نے بدل کر اب ان کا نام بہت ہی مہتپوں نے نام یاد رکھنا انڈبان کا نام سہید دیپ ہے اور نیکوبار کا نام ہے سوراج دیپ آجاد ہند فوج کے سینہ کو نے جاپا نی فوج کے ساتھ کہیں وہاں پر کب جا کر بارت کا ترنگا جنڈا بھی فیرائے تھا اور آجاد ہند فوج امپال تک پہنچ گئی اور وہاں سے جون انیس سو چومال اس کے بعد جاپا آگے نہیں بڑھ سکا اس کی بھی ہم نے بات کر لی کیسے نہیں بڑھ سکا بارتیوں اس ساتھ کیا کیا گیا اب آجاد ہند فوج کو رسل سامگری گولہ بارود اور دوائیوں کی کمی کے کان یہاں بہت ہی فریصہ نے اٹھانی پڑی تھی کیوں کیوں اٹھانی پڑی تھی کیونکہ یہ جو یہاں کی جاپا نی جو سینہ ہے اس سینہ نے بارتیوں کے ساتھ میں درویوار کیا تھا پہلے تو وہ تیار ہی نہیں ہوئے تھے پائے کی لیکن سبات چندر بوش آدھی نے جیسے تیسے ان کو تیار کیا تو بارے میں ان کے ساتھ میں درویوار کیا گیا ادھر اگست انیس سو پہنٹالیس میں جاپا نے اپنی پراجی کے بعد کیا کر دیا آتم سمرپن جب امریکہ آخری دوارہ جاپا کے اوپر پرمانو بمب گرائے گئے سبات چندر بوش نے اگست اٹھارہ اگست انیس سو پہنٹالیس کو فارموس کہ تائی حکو ہوئیڈ یہ کہاں پر یہ تائیوان کے اندر آیا ہوئے ہوایڈر سے ویمان سے جیسے ہی رمانہ ہوئے ویمان کیا لگئی آگ اور جاپا نے ستروں کے انوصار سبات چندر بوش کو گھائلہ اوستان میں کہاں پر پہنچایا گیا ہسپیٹل پہنچا گیا آج بھی ان کی مرتیوں کا کارن اس پر نہیں ہے اور یہ ویوادات پر کارن مانا جاتا اور آج بھی کئی بارتے اس کو سوکار نہیں کرتے کہ ان کی مرتیوں ہوئی تھی انہیں کسی بھی طریقے سے یا تو مارا گیا سرکار بھی اس سے سمجھ جو گپت دستاوے دے انہیں ابھی تک اوپن نہیں کر رہی ہے اب ہم اس کا دوسرا جو پارٹ ہے آگے نیکسٹ پارٹ اس کی طرف بڑھیں گے لیکن جاپا نے ستروں کے انوصار سبات چندر بوش کو گھائل اوستان کے اندر کہاں پر اسپستال پہنچایا گیا تھا اب اس بات میں کتنے سچا ہی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جاپا نے اید میں پراجے کے بعد آجاد ہنس فوز کے ادھیکاریوں اے ان سے نیکوں کو گرپتار کر ید بندی کے روپ میں بھارت لایا گیا تھا اور یہاں پر لاکھر کے ان پر مقدمہ چلا گیا اس میں سانواز کھان گرودیال سنگھ ڈلو اور کرنل سیکل یعنی ایک مسلمان ایک سکھ اور ایک ہندو تھے تو ان کو یہاں پر لاکھر کے کیا چلا گیا دلی کے لال کلے کے اندر ان پر مقدمہ چلا گیا اب یہاں دیکھو مقدمہ بھی الگ الگ طریقے سے چلایا گیا تھا جس میں ان میں دو ترپہ ایک تو جو سائرنگ روپ سے کھلا مقدمہ چلا گیا تھا یعنی جو آجاد ہنس فوز کے جتنے بھی کہہ دی تھی اس پر سائرنگ مقدمہ چلا گیا دوسرا یہ جو لال کلے کے اندر جس میں یہ پریم کمار سہگل ساناز کھان گروپ دیال سنگھ ڈلو ان پر چلا گیا تھا آجاد ہنس فوز کے ادھیکاریوں اور سینکوں کی ریائی کے لیے پورے دیس میں آندولن ہو گیا تو یہ ایک ایسا مدہ تھا جس مدے کو لے کر سمپون بھارت کو آندولن کر دیا اور بھارتیوں نے کیا کیا تھا ایک ابوت پورو ایکتہ اور سمرتھن کا پردسن ان کے لیے کیا تھا اور راشت ویاپی آندولن جگہ جگہ پر جن کے لیے کیا کیا گیا پردسن کیا گیا جو بہت ہی اوپرتیاسی تھا انگریج بھی اس پردسن سے اور اس مدے کو لے کر کے بھارتیوں کے اندر جو چیتنا ویابت ہوئی تھی جو جاگرد کی آئی اس کے لے کر کے اچھم بھی تھی ان کے اوپر جب دلی کی لال کلی کے اندر مقدمہ چلائے گیا تب کچھ نیتاؤں نے کیا کیا تھا اس مقدمے کی پیروی کی تھی اس میں بھولا بھائی دیسا آئی تیز بادر سپروک کے لاس ناس کارزو ارونا سپلی جوال لال نیرو آدھی تھے جنہوں نے بچا پکس کے وکیل کے روپ میں نیالے میں ان ادھکاریوں کے مقدمے کی پیروی کی لیکن ان سب کی باتوں کو نہیں سنا گیا اور آخر جا کر کہ ان کو کیا کر دی گئی فانسی کی سجاہ ڈیکلیئر کر دی گئی تھی یعنی یہاں کا جو سینک نیالے تھا انہوں نے ان ادھکاریوں کو مرتودن کی سجاہ دی اور اس نیرنے کے وزد پورے دیس میں جن آندولن پرارم ہو گیا اور بھارتیوں کی جنتہ کی جو تکھی پرتی کی رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تدکال لورڈ ویول نے اپنے ویسے سدھکار کا پریو کرتے ہوئے ان کی سجاہ کو کیا کر دیا تھا یعنی جس ابود پورو آندولن سمپون بھارت کے اندر پرارم ہو گیا جس میں بھارت کے ہر ورگ نے اس آندولن کے اندر بھاگ لیا چاہے چھاتر ہو یا اور بھی اور اس پورے گھٹنا کرم کو بھارت کی ویبین راجنیتک دلوں نے بھی اس کا سمرتن کیا تھا یعنی ان سبھی نے گورنر سے انہیں تدکال سجا ماپ کرنے کو کہا تھا اور آخر اس ریاپک جن آندولن کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جو سجائے لاغو کی تقرید اس کو ماپ کر دیا گیا آجاد ہنس فوزن کے تیاغ اور بھلیدان نے بھارتیوں کے من میں سبتن ترتا کی بھاؤنا کو اور بھی تیور کر دیا اب لوگ سگر ہی سبتن ترتا پرابت کرنا چاہتے تھے یعنی سبتن ترتا سے اب کم کچھ بھی نہیں چاہتے تھے بھارتی ہیں آجاد ہنس فوزن کے سینکوں کے بھچاہ کے لئے سلائے جائر آندولن میں ویبین ورگوں کے لوگ ہوئے یہاں پہلا بھی اس پشٹ کر دیا تھا یہاں جو آجاد ہنس فوز کے سینک تھے وہ سبھی سمپردائیوں سے تھے اس کانسو سبھی ورگوں کے سبھی سمپردائیوں کے لوگوں نے اس آندولن میں بھاگ لیا تھا اور راجنیتک دلوں ہیں سبھی پرکارت مسلم لیگو چاہندو محصبہ کانگریس آج جتنے بھی جو راجنیتک دل سے سبھی نے ان میں بھاگ لیا تھا ساتھی ویو سائی جو ان کے لئے مدد آرثک سائیتہ آجاد ہنس فوز کے بچاہ کے لئے سمیتیوں کا گھٹن کیا گیا تھا تو اس طریقے سے بہت سارے پریاس ان کے لئے کیے گئے تھے ان کے جو سینک ہیں ان کے لئے جو روجگار کے مادیم بھی اپلائے گئے ان کے لئے آرثک سائیتہ بھی اپلبد کروائی گئی تھی بارتی بریٹی سینک جو سائیت اس تھل اور تھل سوری تھل اور جل سینہ دونوں کے اندر ویدرو ہو گئے تھے یوہ آدھی بہت بڑی سنکیہ میں ان کے پاکس میں سب سے جہدہ تیور اندولن کیا تھا یوہ انہیں کیا تھا ان چاتروں نے ان کے پاکس میں کیا تھا چاتر کقسہ کا بھائیس کار کرنے لگے اور ویو سائی کو انہیں کیا کر دیا اپنی دکانیں بند کر دی گی اور ساتھ میں ان کے لئے کہہ دیا کہ ہم آپ کے لئے جب نو سینہ نے ہڑتا لکی تو ویو سائی نے کہہ دیا کہ نو سینکوں کو ہم آپ کے لئے آپ ہمارے دکانوں پر آئیے اور مفت میرا سنا آپ لے جا سکتے ہیں تو ان کا پرباب ہے جو بریٹس نو سینہ اور تھل سینہ پر بھی پڑھاتا فروری انیس سو چینلس میں بمبئی کی جو نو سینہ ہے اس نے کیا کر دیا ویدرو کر دیا اب ویدرو کر کے ان سینہ کے سینکوں نے آجاد ان فوز کی سیپائیوں کو چھوڑنے کی مانگ کی تھی اب دیکھو یہاں کے جو سینک تھے ان کے مکھے روپ سے یہاں کا جو انڈین رویل جو نیوی تھی جس نے کی جو آئی ایس تلوار نام جہاز تھا ایچ ایم آئی ایس تلوار جس پر کیا کر دیا لگ بگ گیارہ سو ناویک تھے جنہوں نے کیا کر دیا تھا ویدرو کر دیا تھا ان کے ساتھ میں پہلے سے انگریز جو نسلوادی بھید باوین اچھا کھانا نہیں دے رہے تھے تو آج بھی کافی ساری باتوں کا ادھر جو بھارت چھوڑو آندولن ہے اس کو لے کر کے بھی کافی ساری یہاں کے لوگ مانگ کر رہے تھے یعنی سینکوں نے یہاں کی جو دیواریں ہیں اس تلوار نام جہاز کی اس کے اوپر بھی بھارت چھوڑو کا نعرہ لکھ دیا تھا اور کچھ سے لوگوں کو ان کو گربتار کی بھی کر لیا جن کو چھوڑنے کی اور سب سے مہتپن جو مانگ ان کی تھی وہ مانگ تھی جو آجا دن فوج کے جو سپائی ہیں ان کے اوپر جو مقدمہ چلائے گیا اور انہیں جو فانسی کی سجا یعنی مرتیو دن کی جو سجائے چنائے گی تھی ان کو لے کر کے یہاں پر تھا جو انگریجی گپٹسر بیوچروں کے نجل سنگ نے آجا دن فوج کے سینکوں کو ریا کرنے کے لئے چلائے رہے آندولن کے بارے میں کہا کہ سائے دی کوئی اور مدہ ہو سائے دی کوئی اور مدہ ہو جس میں بھارتی جنتہ نے اتنی دل سسپی دکھائی اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جسے اتنی ویاپک سانو بھاتی ہو یعنی اس جنتہ کی جس سانو بھوتی کی پرابتی اس مقدمے کو لے کر ہوئی تھی اس کی کلپ نانت تو کانگریج نے کی تھی اور نہیں بریٹیس سرکار نے کی تھی تو اس طریقے سے جنتہ کی ابود پورو مانگ کے کارن آخر جو اس سمیں کے تدکالین گورنر جنرل یا کہہ سکتے وائس رائل لورڈ ویول کو ان کی سجاؤں کو کیا کرنا پڑا ماف کرنا پڑا تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی نیچٹ لیکچر کے اندر ہم سبح چندر بوس کے بارے میں دیکھیں گے دھنیواد اب ہم دیکھیں گے سبح چندر بوس ان کے پورے ویکٹیتوں کے بارے میں اس لیکچر کے اندر ادھیان کریں گے اس سے پہلے آجادین فوج ان کے گھٹھن آدھی کے بارے میں وسترت روپ سے ہم دیکھ چکے اس سے پہلے کے پارٹ بھی اپلوڈ ہیں آپ پلیلسٹ کے اندر چلے جائے اور وہاں جا کر اس کے دیکھ لیجئے اس پلیلسٹ کا لنک میں آئی بٹن کے اوپر بھی آپ کو پردان کرنے کا پریاس کروں گا اس سارے گھٹنا کرم کے اندر ہم دیکھیں گے سبح چندر بوس دوارہ جو بارتی ستن تتہ سنگرام ان کے دوارہ کیے گئے ابوت پور یوگدان کا پورا ہم وسترت ادھیان دیکھیں گے وہاں سے وہ کہاں کہاں گئے کس طریقے سے انہوں نے کس کی ساعتہ سے کیا کیا پریاس کیا ان سارے پریاسوں کو ہم اس چپٹر کے اندر سمیٹنے کا پریاس کریں گے تو نمسکار ویدارتیوں میں ہوں اسو کمار اور آپ کا میرے چینل اسٹڈی فٹی ایٹ میں سواگت ہے چینل کو سبسکرائب کر جرور کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں اب اس لیکچر کو پرارم کرتے سبح چندر بوس کا جنم 23 جنوری 1883 کو اڑیسہ راجیے کے اندر کٹک کے اندر ہوا تھا ان کے پتا کا نام جان کی داس اور ماتا کا نام کہتا پربھاویتی تھا ان کی پرارمی سکسہ کٹک کے اندر ہی ہوئی انہوں نے اس سکسہ کے لئے کتکلتہ ویڈیالے سے پرابط کی تھی یعنی 1919 کے اندر انہوں نے کلکتہ جو ویڈیالے ہیں وہاں سے انہوں نے سناتک کی اپادی پرابط کی اور 1919 میں سناتک بننے کے بعد 1920 کے اندر انہوں نے آئی سی ایس کی جو بہت ہی پرتشت پرکسہ ہوا کرتی تھی اس پرکسہ اوتین کی یعنی اس پرکسہ کے اندر بیٹھے اور اس پرکسہ کے اندر انہوں نے یوگیتہ کرو میں چوتھا احسطان پرابط کیا تھا جو کی بہت ہی اچھا احسطان پرابط کیا تھا اور اس سمیں بہت ہی کم ماترہ میں یا کیول کچھ ایک لوگ ایک چھنڈ ماتر لوگ اس کے اندر چنے جاتے تھے ایک آدھ لوگ اس میں جو آئی سی ایس جیسی پرتشتہ کے اندر اترین ہوا کرتے تھے کیونکہ اس کی جو نیم تھے وہ اس طریقے کے تھے کہ اس میں ادھکتر انگریز ہی چنے جاتے تھے اس طریقے کے ہارڈ کمپیٹیشن کے اندر بھی ان کا چوتھا اسطان آیا تھا حالانکہ انہوں نے آئی سی ایس جیسی نوکری بھی نہیں دی یعنی اس نوکری کو تیاغ پتہ دے دیا تو آئی سی ایس جیسی نوکری چھوڑ کر انہوں نے دیس کی سیوا لینے کا کیا لیا سنکلپ لیا تو پرارم سہی ان کے اندر جو دیس بکتی اور دیس کے لیے کچھ کرنے کی جو پریڑنا ہے وہ سروعہ سہی ان کے جہن کے اندر بھری ہوئی تھی ادھر جب ڈیٹین سے وہ کہاں گے اس سمیں جو آئی سی ایس کی پھرکسہ کہاں پر آئی جیس کی جاتی تھی انگلینڈ کے اندر تو انیس سو اکیس کے اندر وہ انگلینڈ سے واپس سو دیس یعنی بھاٹ لوٹے اور بھاٹ لوٹنے پر وہ کہاں گے اپنے گرو چتر انجنداز کے پاس کے یعنی آپ کو دھیان رکھنا ان کے جو راج نیتی گرو کون تھے چتر انجنداز اور ان کے ہی مارک درسن میں کاری کے تھا چتر انجنداز اور بعد میں گاندھی جی کی پریڑنا سے یہ بار تھی جو راشتی کانگریس ہے ان میں بھی شملت ہو گئے تھے ادھر گاندھی جی اس سمیں کیا چلا رہے تھے اے سیوگ آندولن چلا رہے تھے تو صبح چندر بوس نے بھی اے سیوگ آندولن میں بڑی سکریتہ سے بھاگ لیا تھا اور یہی پر پہلی بار صبح سجادی کی یا پرثم بار یہ دھیان رکھنا پہلی بار ان کو گریپتار کر کے چھ ماہ قید کی سجا سنائی گئی تھی گاندھی کے اے سیوگ آندولن میں گاندھی جی دوارہ اے سیوگ آندولن واپس لے جانے پر انہیں بہت دکھو ہوا تھا جیسے انہیں نیتاؤں میں دکھ وقت تھی گیا ویسے صبح چندر بوس نے بھی اس کی آلوچرہ کی تھی لیکن اس کے بعد اور بھی کیا کرتے نئے نئے کرانتی کاری جو گتی ویدیا ان میں بھی سامیل ہونے کا پریاس کرتے رہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے راجنیتی کے اندر اور پرساشنی کسلتہ کے اندر اپنا یوگدان دیا جب ان کے جو راجنیتی گروش چترنجند داس اور جو موتی لال نیرو یہ کانگریس سے انت سنتوشت ہو کر کہ سوراجی پارٹی کی اسطحب نہ گئی آپ کو کمیٹ باکس میں بتانا ہے کہ سوراجی پارٹ کی اسطحب نہ کب گئی تھی جب اس کی اسطحب نہ کی تب انہوں نے سوراجی دل کے ویچاروں کا کیا 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 تھا پرچار کیا تھا لیکن اب ٹرننگ پورنٹ آتا یہی سے کہ انیس سو چوبیس اسوی کے اندر چترنجند داس نے کلکتہ کے مہاپور بننے پر انہیں کیا کر دیا کلکتہ جو نگم ہے اس کا مکھے کاری کاری عدی کاری یعنی سی ای او بنا دیا ان کو اور بعد میں چل کر کے آگے چل کر یہ کیا بننے کلکتہ کے مہاپور بھی چنے گئے تھے اور ادھر کرانتی کاری گتی ویڈیو کے کارن انگریز سرکار نے انہیں کیا کر دیا یہاں بھر مہاپور رہتے ہوئے اور باقی سارے یہ کاری کرتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا کرانتی کاری گتی ویڈیو میں بھاگ لینے کارن گریپتار کے لئے گریپتار کرنے کا مکھے کارن تھا انیس سو چالیس کے اندر جو کلکتہ کے اندر جو ہولویل اسمار کے اس کو ہٹانے کی مانگ سبح چندر بوس نے کی تھی اور اسے لے کر کہ انہیں ستیا گرے بھی کیا گیا تھا اسی کاری یہ ہے سبح چندر بوس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کاری انہیں گریپتار کر لیا اور گریپتار کر کے انہیں تین ورس کے لئے جو برمہ کی جو مانڈ لے جیلے وہاں پر کیا کر دیا گیا بھیج دیا گیا انہوں نے انیس سو اٹھائیس میں کلکتہ میں کہاں پر انیس سو اٹھائیس کے اندر کانگریس کا جو کلکتہ عدیویس اندار میں نیرو ریپورٹ جو نیرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس کے اندر لائے گی تھی جس میں بریٹیس سرکار نے کیا تھی پہلے بارتیوں کو چنو تھی دیتی وہ ایسے ہے تو بارتیوں کو ایسا سویدان بنائے جو سب کو سر مانے تو اس میں موتیلال نیرو جی نے کیا کیا تھا ان کی ادھکستہ میں کمیٹی کا گھٹن کیا جس نے ایک سویدان کا جو ڈھانچہ ہے اس کو بنائے تھا اور اسی نیرو ریپورٹ کے نام سے جانا جاتا تو نیرو ریپورٹ کے اندر جو اپنے ویسک سوراج جی کی مانگ کی گئی تھی تو اس کا کیا کیا تھا یہاں پر سبح چندر بوس کے دوارہ ویروت کیا گیا اور انہوں نے پون سوادنطہ دی جانے کی بات کی اپنے ویسک ساسن یا ڈومینین اسٹڑ جس میں جو اوپر تو ساسن بریٹی سرکار کر رہے گا جو آئرلینڈ کے جیسا ڈومینین اسٹڑ کی مانگ کی تھی لیکن اسے سبح چندر نے نکار دیا کہ ہم تو پون سواتنطرسہ سے کم کچھ بھی نہیں لیں گے تو سبح چندر بوس جو کانگریس کے اندر بھاگ لے رہے تھے تو اسی کان سبح چندر بوس کانگریس کا جو ہریپور آدھیویشن جو گزرات کے اندر 1938 میں ہوا تھا اس کے عدیق سے چن لے گے اگلے ورس کانگریس کا آدھیویشن جو تریپوری آدھیویشن جو مدیپ آدھیویشن کے اندر ہوا تھا 1949 میں اس میں بھی کانگریس کے وہ عدیق سن لے گے کانگریس کے جو اس کامیٹی کے جو صدیت سے تھے اس میں مہتمہ گاندھی جی کا کیا تھا بہومت تھا اور مہتمہ گاندھی جی نے کیا کیا تھا پٹہ بھی سیتہ رمیہ کو کیا کیا تھا اس کا عدیقس بنایا تھا لیکن یہاں استطی تھوڑی دوسری ہوگی کہ ان کے گاندھی جی دوار کھڑے گی پرتیاسی کے سامنے صبح چندر بوس کھڑے ہوئے اور وہ کانگریس کے ابود پور طریقے سے کانگریس کی کیا ہوگے عدیقس چن لیے گئے تھے تو اس سے گاندھی جی بڑے ہی ناراج ہوئے کیونکہ گاندھی جی کا ابھی بھی کانگریس کارے کانڈی اس میں گاندھی سمرتھکوں کا بہومت تھا اسی کانڈ گاندھی جی نے ان کی راہ میں روڑ کی اور گاندھی جی کے دباؤ سے انہوں نے کیا کرنا پڑا انہیں مجبورن استحفہ دینا پڑا تو مہتمہ گاندھی سے صبح چندر بوس کی ویچاری مدیو تھی کیونکہ یہ کانگریس کی کارے کارے ویچار دارہ کے بیگتی تھے کانگریس کی کارے 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 سے متوجہ ہونے پر صبح چندر بوس نے کانگریس سے استحفہ دے دیا اور صبح چندر بوس کے استحفہ دینے کے بعد راجندر پرسات کانگریس کی کیا بنائے گئے دیکس بنائے گئے اور بعد میں کچھ سمیں کے لیے انہیں کانگریس کی گتی ویڈیو میں بھاگ لینے کے لیے بھی پرتی بندیت کر دیا تو جب کانگریس سے نسکاتشت کرنے کے بعد مائی 1949 میں صبح چندر بوس نے نئے دل فوروڈ بلوک کی بھی نرواشت پد کے لیے پرتی بندیت کر دیا یعنی کانگریس کے اندر کسی بھی پد پر وہ نرواشت نہیں ہو سکتے اس پر نہیں چنے جا سکتے تو اس طریقے سے ایک طریقے سے کہنا ہوگا کہ کانگریس کا راستہ صبح چندر بوس کے لیے بند کر لیا تو ایسی استحفہ میں پھر کیا ہوا ویکٹی کے لیے کچھ کر گجرنا بھی آف سکتا تو اسی سمیں دیکھتے ہوئے سید یعنی جو ایک ستمبر 1949 کو پرارم ہوئا تھا اس میں بریٹیس سرکار نے بھارتیوں سے پرامرس کیے بینا ہی بھارت کو کیا کر دیا دوسرے ویسید میں سامل کرنے کی گوشنا کر دیتی تو دیتی ویسید میں انہوں نے بھارتیوں سے انگریجوں کو ساہتہ نہ دینے کے اپل گئی بھارت کی ساہتہ کے لیے بریٹیس کی ویرودی دیسوں سے ساہتہ پرابت کرنے کے پکستر تھی ان کا ماننا تھا کہ اس میں بریٹین جب یہ سیوڈ میں اول جا ہوا ایسی پرستیتیوں میں بارد کو جو ودیسی طاقت ہے ان سے سیوگ پرابت کر کے انگریجیوں کو بارد سے بگا کر آجادی پرابت کر لینے چاہیے حالانکہ جو کانگریج ان کے راشتی نیتا تھے انہوں نے اس طریقے کا بات کا سمرتن نہیں کیا تھا تو جب ان کو جب جولائی کے اندر یعنی دو جولائی انیس سو چالیس کو جب بارد سرکسہ کانون کے تحت ان کو کیا گیا انترکت انہیں گرفتار کر لیا جب انہوں نے کیا کیا تھا کلکتاک میں جو ہالویل اسمار اس کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر جب ستھیا گھرہ کیا تھا تب انہیں پارک سرکسہ کانون کے تحت گرفتار کر لیا جو اس میں دیتیوی سوید کے سمیں لائے گئے تھا یہاں پر گرفتار کر دیا گیا اور جیل میں انہوں جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں انہوں نے انسنس رو کر دیا اس کان جیل سے ان کو نکال کر کے کلکتاک ہے جو الیگن روڈ پر اس تھی ان کا گھر ہے وہاں جو پولیس کے کڑے پیرے کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا تھا نجر بند کر دیا لگا ہے لیکن یہاں سے سولہ جنوری انیس سو اکتالیس کو بھی انگریزوں کو چکمہ دے کر گھر سے نکل گئے تھے اب یہاں سے کیسے بھا گئے تھے یہاں سے ایک پتھان جیاؤ دن کا ویس بنا کر کے وہ گھر سے نکل گئے تھے اور یہاں سے وہ گاڑی میں سوار ہو کر کے یعنی پتھاس کی ویس میں گاڑی میں سوا کر رہو کر کے کلکتا سے پہلے کہاں پر پہنچے پیساور پہنچے اور پیساور سے پھر وہ کہاں پر پہنچ گئے چھپتے چھپتے کابل پہنچ گئے اور کابل پہنچانے کے لیے ان کا ایک ساتھی تھا بھگت رام جن کا بہت ہی مہدپون یوگدان تھا بھگت رام کی جو مہدپون سائیتہ کے مدیم سے یہ کابل پہنچ گئے اور کابل سے پھر وہ الگ نام رکھ دیا اپنا یہاں سے تو پتھان جیاؤ دھن کے نام سے نکلے تھے لیکن کابل سے پھر اور لینڈو منسوٹا کے نام سے وہ روس چلے گئے کہاں چلے گئے روس اب روس کیوں گئے تھے اس سمیں وہ روس کی سائیتہ سے بھارت کو آجاد کروانا چاہتے تھے وہاں وہ روسی نیتاؤں سے ملے اور انہیں بریٹین کے ویرود بھارت کو جو سائیتہ دینے کی مانگ کی تھی لیکن اسی سمیں جو سوویت روس ہیں وہ مطر راشتوں کی اور سے کیا ہو گیا تا دوسرے بھی سوید میں سامیل ہو گیا اس کارن یہاں سے یہ نیراس ہو کر کہ کہاں چلے گئے جرمنی جرمنی کی جو راجدانی تھی برلین پہنچے اب برلین یعنی جرمنی میں سباچندر بوس نے ہٹلر سے ملاقات کی کس سے ملاقات کی ہٹلر سے جب یہاں پر برلین میں ان سباچندر بوس کا جوردار سواگت کیا گیا اور اس جوردار سواگت کرنے والے کون تھے ہٹلر کے مکی سائسنج اور ریبین ٹوپ تھے انہوں نے ان کی کیا کی تھی اگوانی کی تھی اور بعد میں انہوں نے ہٹلر سے بھی ملاقات کی تھی اور ہٹلر سے ملاقات کے بعد ہٹلر نے انہیں کیا کیا ہر طرح کی سائطہ دینے کا بھی وچن کیا تھا اتیاز کار تھے آر سی منجوب دار نے کلکتہ سے برلین تک کی بوس کی یاترہ کی تلنا ویسی یاترہ سے کی جیسی سیواجی اور انگزیو کے چنگل سے بچ نکلے تھے یعنی دلی کے ان کے دربار سے بچ کر وہ مہاراشتہ واپس پہنچ گئے تھے جرمنی میں ہی صبح چندر بوس کو نیتا جی کہہ کر پکارا گیا تھا راس بیاری بوس کے نیمنترن پر صبح چندر بوس کہاں پر پہنچے جاپان اور وہاں آجاد اندھ فوج کی کیا سنبھالی کمان پھر راس بیاری بوس کے نیمنترن پر وہاں پہنچے اور وہاں سے راس بیاری بوس جو کیپٹن مانسنگ آدھی سے ویوستت روح سے انہوں نے آجاد اندھ فوج گئے کیا کر دیا اور یہاں جب جاپان یہاں سے باہر سے پیچھے اٹھ رہا تھا تب جاپانی ستروں کے انصار وایو یا درگٹنا کے جو ہم پہلے پڑھ چکے فور موسیٰ دیپ پر وہ کہاں پر اس تھی تھے کمنٹ باکس میں آپ جرور بتائیں وہاں پر درگٹنا میں اٹھارہ اگست انیس سو پینتالیس کو ان کی کیا ہوگی مرتیو اور ان کی مرتیو کو لے کر کے ابھی بھی سنچے کی استطحی بنی ہوئی ہے ان کی جو مرتیو اس کو لے کر کے مرتیو کی جو استطحی ہے اس کی جانچ کے لیے کافی سارے آیوگ بنائے گئے جس میں سانواج آیوگ خوشلہ آیوگ مخرجی آیوگ آدھی کا گٹھن ہوگا لیکن ان کی مرتیو کے جو کارن ہے اس کارن کا واسطویق ریجن ہے جو وہ پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ آخر کس کارن سے ان کی مرتیو ہوئی تھی یا ان کی ہتیا کی گئی تھی یا ان کو کسی درگٹنا کا سکار بنائے گیا تھا اس طریقے کی کوئی جانچ نہیں ہو پائی ہے سرکار کے پاس بھی ان سے سمدید کافی سارے کار جاتے لیکن سرکار انہیں ابھی بھی ساروڑنک نہیں کر رہی حالانکہ جب ورطمان موڈی سرکار اس نے پچھلے کارکال میں ان سے سمدید کچھ جو گوپنی کارک جاتے ان کو ساروڑنک کیا تھا لیکن سبھی کو ساروڑنک نہیں کیا تھا اور آگے اگر آنے والے سمیے کے اندر سرکار اگر ان کی مرتیو کا صحیح کارن بتاتی تو گھڑنا ہی ہمیں جو اس پشٹ ہو پائے گی تو آج کے ویڈیو میں ہم اتنا ہی دیکھیں گے نیکس پارٹ کے اندر جمع راجنیتک آندولن کے بارے میں الگ سے دیکھیں گے یہ پارٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں دھنیواد اب ہم دیکھیں گے راجنیتک آندولن اٹھارہ سو پچاسی سے انیس سو سات کے اندر اس پارٹ کے اندر ہم راشتواد کے ادھے ام وکاس کے ویبین کارنوں کو اس پشٹ کریں گے کہ آخری سے کیا کارنوں اور پریستتیاں جمع دار رہی جن سے راشتواد کے ادھے میں پرمک بھومی کا نبائی تھی یعنی ہم اس پری پیکس میں یہ دیکھیں گے کہ بارت میں جو راشتواد کا ادھے اور وکاس ان کارنوں کا پریڈام تھا اور وہ کارن جو بارت میں اپ نیویسی سحسن کے کارن اسطاپیت ہوئے تھی جسے نئی نئی سنستاؤں کی اسطاپنا ہوئی روجگار کے نئے اوسروں کا سرجن ہوا سنسادنوں کا آدھیک آدھیک دو ہونا ان سبھی پریستتیوں نے بارت میں راشتواد کی ادھے میں مکھے بھومی کا نگائی تو بارت میں راشتواد کا ادھے کچھ ویدیسی نیتیوں دوارہ کچھ اپنیویسی نیتیوں کے ویرود پرتی کریاں سوروب ہوتا اور انہی پرتی کریاں کو ہم اس کے اندر دیکھیں گے جیسے سوشنکاری نیتیاں پرساشنے کے کی کرن یا تاتو سنچار کے سادنوں کا وکاس پریستیوں سائتی کی بھومی کا ساما جی کے امدھارمی کاندولن جاتی بیدباو آدھونک پاچھاتی سکسا لاؤڈ لٹن کی نیتی ایل بٹ بل ویبار اور ویبین سنسناؤں کی استاپنا ان سبھی پوائنٹوں کو درشتی کے ترکھتے ہوئے ہم راشتواد کے ادھے اور وکاس کے کارن دیکھیں گے یعنی یہ مکھے پوائنٹ جن کے اوپر ہم آج ویچار ویمرز کریں گے نمسکار آپ سبی کا میرے چینل اسٹڈی ففٹی ایڈ پر سواگت ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک جرور کریں تو اب دیکھیں گے اس کو وستارت ہے تو انیس سوی ستابدی کی اترات میں بھارت میں راشتی بھاؤنا کے وکاس کے پرینام صرف کون سے آندولن کا راجنیتک آندولن کا کیا ہوا سترپات ہوا بھارتیوں میں راجنیتک آندولن کے مادیم سے انگریجی سطح سے مکتی پراب کرنے کے لئے ایک لمبا سنگرس کیا یعنی یہ سنگرس اٹھارہ سو پچیاسی سے لگا کر انیس سو سنتالیس تک جب بھارت کی آجادی تک چلا تھا انگریجی ساسنکال میں بھارتیوں میں راشتی تا کی باونہ کے ادھے کے یہ نیمنہ کارن تھے تاپی ساری جو کارن تھے وہ ان کے لئے جمعہ دار تھے اور ان میں سے ہم کچھ کارنوں کے اوپر ادھین کریں گے ان کارنوں میں ہم پہلا کارن دیکھیں گے سوسنکاری آرٹھک نیتی تو آدھونک بھارتی راشتواد کا جو ادھے سے ہے وہ ویدیسی پربتو کو چنوتی دینے کے روپ میں ہوا یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں جو بھارتی راشتواد ہے اس کا ادھے سے جو اپنیوی سی نیتیاں ہیں ان کے ویروت پرتی کیریا کے سوروپ میں ہوا تھا انگریجی سوسنکاری آرٹھک نیتیوں سے بھارتی کرسی اب کرسی کے اندر کیا کیا جانا کرسی کا وارنی جی کرن کر دیا جو خادان فصلے ان کا اتپادن کم کر دیا اور انگریجیوں نے اپنے ادھوگوں کے کچھے مال کے لیے کچھ ویابارک فصلوں کا ہی کیا کیا اتپادن کیا پرمپراغت ادھوگ اور ہس سلپ ادھوگ کیا ہونے لگے ان کو نشٹ ہونے لگے کیونکہ انگریجیوں نے یوجنابت طریقے سن کو نشٹ کر دیا جس سے جو آتم نربر بھارتی ہے جو گراموین ارثویفستہ تھی اس کو نشٹ کر دیا اس سے بڑی سنکھا کے اندر بھارتی لوگ بے روزگار ہو گئے تھی بھارتی سماج کے آرثک دانچے میں بھی کیا آنے لگا پریورتن آنے لگا سر پر تم یہ پریورتن بھومی اور کرسی ویستہ کے اندر ہے جس میں انگریجیوں نے کیا کیا تھا بھومی کا بندوبست اور کر ویستہ کے دوارہ بھومی اور کرسی کا پورا سغرو بھی بدل دیا گاؤں کی آتم نربرتہ کو سماپت کر دیا اب گاؤں کی کٹیر ادھوگ دندے اور پرمپراغت ادھوگوں کو انگریجیوں نے یوجنبت طریقے سے سماپت کر دیا اس کے لئے انہوں نے کیا کیا بھارتی مال پر حتید کر لگایا ان کے جو نریات کے اندر اڑ کرنے لگائی اور ساتھ میں انگریجی مال کو یہاں پر ٹیکس فری کر دیا اور جس کارن وہ مال بھارتی مال سے سستہ ہو اور بھی بہت ساری پرستیتیوں کے کارن کیا ہوا تھا انگریجیوں نے بھارتی ادھوگ دندوں کو نشٹ کر دیا تو ان سب سے کیا ہوا ان ادھوگ دندوں کو نشٹ کرنے سے جو دیس کے ویبین ورگ کے لوگ ہیں جس میں کسان ویاباری دستکار مزدور بدھی جیوی شخصت ورگ ویاباری آدھی سبی کے ہتھ ہیں اس ویدیسی ساسن کی بھیٹ چڑ گئے تو دیس واشیوں کی اندر یہ وچار آیا کہ آدھونک راشتوات کے وکاس میں کچھ کچھ کرنا چاہیے ہمیں تو یہی اسی نے جو دیس واشیوں کے آدھونک جو راشتوات اس کے وکاس میں یوگ دند لیا کیونکہ سارے دیس واشیوں کا یہی ماننا تھا کہ دیس میں جب تک ویدیسی ساسن رہے گا لوگوں کے آرثی کی تو پر کٹھارا گات ہوتا رہے گا کیونکہ انگریج اپنے ہت کے لئے کارے کریں گے ہمارے آرثی کی تو کا کبھی دیان نہیں رکھیں گے یعنی کیا ہو گیا بھومی کر اور لگان کی جو راسی تھی بہت ادھک تھی جس کا وہن کسان نہیں کر سکتے اور اسی کان کسان نرنتر کرج کی دلدل میں دبے جا رہے تھی کرسی کا وانی جی کرن کر دیا یعنی اب کسانوں پر ویسیس پرکاری فصلے روئی اور جھوٹ کو اتپادن کرنے کے لئے دباب ڈالا جانے لگا اور یہ فصلے کس کے لئے تھی انگلینڈ میں کل کار کھانوں کے لئے جو کچھے مال کیا ہو سکتا تھی اس کے لئے تھی اسے بھارتیوں کا کوئی ہٹ نہیں تھا تو ان سب کو لے کر بھارتیوں نے اب کیا کیا آندولن چلانے کا جب سمیں آیا تب اس میں کیا ہے سہر سے یہ تیار ہو گئے تھے جنگل کانون پاریت کر گیا جنگل کانون ادھکار پاریت کر کے چارہ گرہوں جو جنگل ہیں اس کے پرتی جو نیتی ہے اس کو بھی بانٹ دیا گیا جنگل کی بھومی کے اپیو کرنے کے ادھکار کیا ہوں گے سین لے گئے بریٹین کے ویہاپاریوں کے ہٹوں میں بھارتی ادھک دندوں کو کیا کیا جانے لگا اب نشٹ کیا جانے لگا بریٹیس نیتی کے پرنام صرف سب سے پہلے بھارت کا وستر ادھک کو نشٹ کیا گیا اب کیا کیا گیا انگلینڈ سے جو آیاتیت کپڑا ہے اس سے بھارتی باجاروں کے اندر بھر دیا گیا یعنی اپنے انگریجی انگریجوں نے کیا کیا اپنے ادھک دندوں کو سنبھل دینے کے لیے بھارتی جو کٹی ادھک دندوں کے اندر میتپون تھے بھارتی وستر ادھک اس کو پورا نشٹ کر دیا بھارتی جو جلہ ہن جلہ ہون کو مرنے کے لیے لاچار کر دیا بریٹین نے اپنے ادھکوں کی وقاس کے لیے بھارت کو کچھے مال کے اتپادک کے روپ میں پریورتی کیا اس کے لیے کچھ وسیس وستوں کا انہوں نے اتپادن کیا جو ہم نے پورا پڑ چکے انگریجوں نے بریٹین کے کار کھاناوں میں بنی وستوں کی خپت کے لیے بھارت کو ایک اس ایک منڈی کے روپ میں اس کو بارت کو پریوگ میں کیا تھا بارتی ہستکار اور سلپی برباد ہونے لگے کیونکہ اب جب ان کے پاس میں نرمت کپڑا اب ان سے ایک تو نرمت کپڑا انگریجوں نے نریات پر بہت سارا کر لگا دیا اور جب اس سے بھی بارتی کپڑے کی جو لوگ پریتا پر کوئی اثر نہیں پڑا تب انگلینڈ نے کیا کیا تھا اپنے دیس کے اندر بارتی کپڑے کی آیات پر کیا لگا دی تھی روک لگا دی تھی اور ادھر بارتی جو جلائے تھے ان سے من مانے ملے پر وہ کپڑے اور ان سے سمندت جو بھی انہیں وست ہوئے ہوتے وہ خریدتے تھے اور اس کے علاوہ روئی آدھے چیزیں وہ لے کر کے ایک ٹکر کے کہاں بھیجنے لگے انگلینڈ بھیجنے لگے تو اس طریقے سے دو ترپہ مار بارتی ہستکاروں اور سلپیوں کو پرابت ہوئے اور جس سے ان کو برباد ہو گئے بریٹین کے پونجی اپدیوں نے کچھ ویسے جیسے چاہے کہ باگان کوئے لاکھانے ریلوئے بینک کو آدھوں میں اپنی پونجی لگائی جس میں ریلوئے جیسے کچھ چیکٹر میں انہیں جو پونجی لگانے کے اوپر بیاز گارنٹی بھی دی گئی تھی یعنی جیسے ریلوئے کے اندر انہیں پونجی لگاؤ گے تو آپ کو پانچ پرتیسط بینک کی کیا ملے گی یعنی بیاز کی کیا ملے گی گارنٹی ملے گی تو ان سب سے جب بھارتی ادھوگ دندے کیا ہوگے یعنی سب دیسی ادھوگوں کی پتن سے بھارت میں کیا ہوئی گریبی میں وردی ہوئی یعنی لوگوں کے ہاتھ میں جو روزگار کا مادیم تھا وہ چلا گیا یعنی کرسک سلپکار دستکار مزدور ویاب پاری اور کافی سارے ورگ اس کے ساتھ ان سے جڑے ہوئے ورگ کیا ہوگے بے روزگار ہوگے اور کچھ آتم ہتیا کو مربور ہوگے اور کچھ بھوک کے کارن مرتیوں کو پرابت ہو گئے تھے انگریجی ساسن میں بھارتی سماج میں ایک نئے ورگ کا ادھے ہوا انگریجیوں کی سوسن کے نیتی سے اس ورگ کے آرثک راجنیتک اور ساماجیک ہتوں کا کیا کیا ایک ہی کرن کیا اور مزدور پونجی پتی ویاب پاری بودھی جیوی اور مدیمور آدھی میں کیا آئی راشتری چیتنا کی بھاونہ آئی انہیں یہ لگا کہ اگر اس طریقے سے رہے تو یہ کیا ہوگا ویدیسی ساسن دیرے دیرے کر کے ہمیں ساماپت کر دے گا اور ان سبی کے بیچ میں اپنی سمجھیاں کی واسطک جڑ انہوں نے کیا منہ اپنی ویسی ساسن یعنی ویدیسی ساسن کو منہ اسی کارن اسنہوں نے ویچار کیا جب تک یہ ویدیسی ساسن رہے گا لوگوں کے آرثک ہت اسی طرح کچھ لے جاتے رہیں گے اور آخر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس کارن انہوں نے ہوا دوسرا ہم کارن دیکھیں گے پرساسنک ایک ہی کرن حالانکہ یہ پرساسنک ایک ہی کرن انگریجوں نے اپنے فائدے کے لئے کیا تھا لیکن یہ آگے چل کر کے بھارتیوں کے لئے کافی میت پر صد ہوا تھا تو انگریجوں نے کیا کیا بھارت کے اندر جو اپنا سامراج یہ ہے اس کے وستار کیا اس کا وستار کا اتر میں ہمالے سے لے کر دکسن میں کنیا کماری پور میں اسم سے لے کر پچھے میں کھےبر درے تک بریٹس سامراج یہ اسطاب نہ تھا اتنا سامراج یہ نہ تو موریوں نے اسطابط کیا نہیں مگلوں نے اسطابط کیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھارتی راجی تھے وہ سیدھے بریٹس حسن کے نینتر میں تھے اور جو انہیں جو دیسی ریاستے وہ اوپرتیکس روپ سے تھی لیکن بریٹین نے ان سب کو اپنی تلوار کے بل پر ایک جنڈے کے تلے اکترد کیا یعنی انجانے میں ہی انگریجوں نے بھارت کے ایک ہی کرن کے لیے مہتپونڈ کارے کیا تھا انگریجی سرکار نے اپنے ہیتوں کے لیے ایک سمان کانون اور ایک پرکار کی نیائے ویوستہ اسطابط کی ایک ہی کرت پرساشنگ ویوستہ سے بھارتی لوگوں میں پارپسپری کیا بندہ سمپرک بڑھا جس کے پرینام سروب بھارتیوں میں راشتی تاکھی بھاونہ کا اب انگریجوں نے کیا کیا اس سمپونڈ چھتر میں اپنا پرساشن دکس کارے پالکہ سنگتھ نیائے پالکہ سنہی تابد دیوانی اور فوجداری کانون جو بنائے اور ان پر درد ساسے انہوں نے کیا کیا عمل کیا اور یہ سارے کانون بھارت کے ایک ہونے سے دوسرے کونے تک سمان روپ سے لاغو ہوتے تھے تو ان سب کے کانڈ بھارتیوں کو کیا کیا پرساشنگ ایک ہی کرن آیا اور اسی پرساشنگ ایک ہی کرن سے بھارتیوں کو بھی اوپرتکس روپ سے ایک ہی کرت کارے یعنی دیس کو اوپرتکس روپ سے ایک ہی کرت کرنے کا کارے کیا تھا اگلا جو ہم پوائنٹ دیکھیں گے وہ یتا یتیم سنسار کے سادنوں کا وکاس تو ریلوے اور موٹر تتھا آوہ گون کے انہیں آدھونک سادنوں نے ساماجی گستر پر بھارتیوں کو ایک ستر میں باندھنے کا مکھے یوگدان گیا یعنی انگریجوں نے کوئی یتات کے سادنوں ان کو کوئی بھارتیوں کے لئے نہیں وکاس کیا انگریجوں نے اپنی پرساسنگ سویدہ کے لئے سینی رکسہ ادیس سے اور آرٹھک جو ویاپن ہے تتھا ویاپارک سوسن کی اپنی نیتی ہے اس نیتی کو دھیان میں ہی رکھتے ہوئے ان پریون کے جو سادن ہیں ان سادنوں کا کیا وکاس کیا اس کے علاوہ انہوں نے جو ریلوے مارک کا کیا کیا وکاس کیا اور اسی ریلوے نے دیس کو ایک ستر میں باندھنے کا مہت پون کارے کیا تھا اٹھارہ سو پچاس کے بعد میں بھارت کے اندر جو ریلوے لائن ان کو بھیچانے کا کارے پرارمب ہوا تھا تو ریلوے کے اپنے لاب انگریجوں کے لئے تھے جیسے کیسے آوہ گمن کے ساتھ انگریجی سمراجی کی سرکسہ کے مادم تھی کنتو بھارتیوں کو راجنیتک آندولن کے لئے سنگٹھت کرنے کا کارے کیا تار ڈاک آدھی سنچار کے سادنوں نے وچاروں کے آدھان پردان اور راجنیتک آندولن کے کارے کرم نچھت کرنے کے لئے بھارتیوں کو کیا پہنچائی سائتہ پہنچائی اب دیکھو اس میں کچھ ایسے ہم وچار کریں گے جیسے ڈاک تار کی بات تھی تو اس میں دیکھیں گے جو آدھونک ڈاک ویوستہ یا تار ویوستہ تھی اس نے ہمارے دیس کو ایک تو سمکت کرنے میں سائتہ دی اس کے علاوہ آدھونک جو سنچار کے سادن تھے انہیں بھارت کے ویبین باغوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے سممند بنائے رکھنے میں کیا سائتہ دی جس سے ان میں راشتوات کی بہونا کا کیا ہوا بڑھا ہوا ملا اس کے علاوہ جو ویبین ایک باغ میں اگر کوئی کاریجر سیکال پڑ جاتا تھا دوسرے باغ کے اندر کی کھادان کے ملے اور آپورتی پر کیا پڑھتا تھا اثر تو انہیں بھی آرتی گھیت ایک دوسرے سے جڑ گئے ادھر کیا ہوا جب ڈاک اور تار کے جو سنچار کیا سادن ہم کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا اس سے کیا ہوا مکھے روپ سے جو نیتا تھے ان کا آپس میں سمپرک استعپیت ہو گیا یعنی دیش کے جو ویبین ورگوں کے لوگ تھے ان کا آپس میں کیا ہو گیا سمپرک استعپیت ہو گیا اس سے ان کے راز جنیتک جو وچارے ان کا تو آدھان پردان ہوا ہی ساس آدمی صاحبنی کو اور آرتھک جو ویسے ان پر بھی واد ویواد اب کیا ہو گیا سرل ہو گیا تھا جواللال نہرو جی نے ان کے بارے میں کہا بھی تھا کہ بریٹیس آسندہوار استعپیت بارت کی پرساسنیک ایک تانے سامانی عدینتہ کی باونہ کو کیا دیا تھا جنم دیا تھا اگلا ہم میتپون کارن دیکھیں گے وہ پریس سہون سائتیے کی بھومی کا پریس سہون سائتیے نے بھی راشتیتہ کے وکاس میں بہت ہی میتپون بھومی کا اپنی ادھا کی تھی پریس نے راشتی چیتنا کے ادھے میں میتپون یوگدان دیا تھا اس نے لوگوں کو راجنیتک سکسا پردان کی آردھک اور راجنیتک وچاروں کا کیا کیا بڑچار کیا بریٹیس سرکار کے سوسنکاری نیتیوں اور کاروائیوں کی اس نے کیا کیا آلوچنا کی انگریجیوں کے دربیوار بارتیوں کے ساتھ جاتی بیدبا آدھی کے سماچار مکھی روپ سے سماچار پتروں میں چھپنے لگے تھے اور سماچار پتروں کے مادم سے جنتا کے مدد جنت انتر پرتی نیتی سرکار سوا دن تا عادی کے ویچاروں کا کیا ہوا تھا پرچار ہوا تھا اب دیکھو ہوا یوں تھا کہ انہ سماچار پتر یا پریس یا سائت یہ ان کے اندر کیا تھا اب دیکھو بریٹیس سرکار نے بھی ان کو روکنے کا کام کیا تھا انہیں سمیں سمیں پر کیا گیا تھا ان پر ویبین پرکار کے پرتیبند لگائی تھے پریس اور سائیت یہ نیرند تر اپنی ویسی نیتیوں کی آلوچنا کرتا تھا اور دوسری طرف جو دیس واسی ان میں آپ سے ایک تا استابد کرنے کا بھی آوان کرتا تھا جیسا کہ ہم نے دیکھا انگریجوں کے دور بیوان ان کے سوسنکاری نیتیاں کاروائیاں آدھی کب پرکاسیت کرتا تھا اس سے کیا کرتا تھا ان کے نیتیوں کی آلوچنا اور بھارتیوں سے کہتا تھا کہ آپ اپنے اندر آپس میں ایک تا استابد کرو نہیں تو انگریج لوگ آپس کو آپ کو لڑا کر کے اسی طریقے سے آپ کا سوس سوسن کرتے رہیں گے یعنی کی پریس نے آدھوننگ ویچاروں ایوام ویوست آجیس میں ہم سوسوسن کہہ سکتے ہیں لوگ تنتر یعنی جنتنتر یا لوگ تنتر کہہ سکتے ہیں پرتینیدی سرکار ہے ویبین جیسے کانون دیوانی ادھوک آ رہے ہماری سوادین تا ہے او دوگی کرنے اتیادی کے پرچار پچار میں مہت پون بھومی کا لیب آئی تھی تو ویبین جو ہمارے سماچار پتر جنرل یا پیمپلینڈ یا جس بھی مادیم سے کیا ہوا دیش کے ویبین بھاگوں کی اسططی راشت وادی جو دیش کے پرمک نہیتا تھے ان کے مد یا ویچاروں کے آدھان پردان میں انہوں نے ساہتہ پہنچ آئی تھی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بارتی جو سماچار پتر یا کہہ سکتے ہیں پریس سے ہم ساہت تھی ہے بارتی راشت واد کی کیا بن گے درپن بن گے اور انہوں نے جنتہ کو سکسید کیا ایک پرمک مادیم یہ بن چکے تھے اب ہم کچھ سماچار پتروں کے بارے میں ہم دیکھیں گے جن میں کچھ مہتپون یہ سماچار پتر آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس میں دیکھو ان کے پرکاس سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مہتپون روپ سے ان کو یعطت نوٹ کرتے رہیں جسے سماد کومودی تو سماد کومودی کی جو نامک سماچار پتر کا کس نے نکالی تھی راجہ رامر سوم پرکاس اسور چندر ویدہ ساگر نے ہندو پیٹریٹ ہاری چندر مکھر جی نے امرت باجار پسدری کا یہ گوش بندو موتی لال گوش اور شسیر کمار گوش نے بنگالی اس کو سورندرنات منر جی نے نکالا جبکہ ہندو کو وی راگوا سار یا کسطوری بندو ان بند نے ان کا کیا کیا تھا پرچار کیا تھا یہ سارے کے سارے سماد چار پتر کیا کرتے تھے راشت وادی ویچاروں کا پرچار کرنے کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ دیش بکتی پون سائتے کی بھی رچنا نے راشتی چیتنا کو کیا کیا تھا جاگرت کرنے میں مہت پون یوگ دان دیا جو انگریجی ساسن یا کہہ سکتے ہیں جو انگریجی سکسا پرابت جو مدیم برگ تھا جنہوں نے بہت ہی مہت پون سائتی لکھا تھا اور ان اپنے سائتی کے مادیم سے بھی راشتی چیتنا کی وکاس میں مہت پون بھاگ دیت انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ویبین سائتی کاروں نے اپنی قویتاؤں کے مادیم سے اپنے نیمندوں کے مادیم سے کتھاؤں اپنیسنوں گیتوں آدھی سے لوگوں کے اندر دیش بکتی اور راشت پریم کی باونہ جگہی تھی ان میں ہم پرمک دیکھتے ہیں آدھونک ہندی کے پیتا بارتیندو ہریچندہ جنہوں نے اٹھارہ سے چھیتر میں بہت ہی مہت پون ہے بھار دور درسہ نام گناٹک میں انگریجی ساسن کے اندر جو بار کی دور درسہ ہو دور درسہ کو درسہ ہے ادھر اردو میں الٹھاو خسین حالی بنگلہ میں بکیم چندر چٹر جی مراتھی میں وشنو ساستری سیپلون کر آدھی ایسے راشت وادی سہیتی کار ہوئے جنہوں نے راشت وادی باونہوں کو جاگرت کرنے میں میت پون بھومی کا نبھائی تھی تو ان سب نے کیا کیا ان سہیتی کاروں نے اپنی جو رچنا ہیں ان رچناوں میں سو تنترتا سمانتا ایک تا بھائی چارہ اور ساتھ میں راشتی تاکہ باونہ سب کو بڑھانے کے لیے کیا کیا پریاس کیا یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں ان کو انہوں نے بڑھاوا دیا اور سہیتی کاروں کے ان پریاسوں سے ہی آدھونک جو راشت واد ہے اس کے وقاس کو کیا ملاتا پروچ سان ملاتا نیکسٹ ہم دیکھیں گے ساماجک دھارمک صدا راندولن یہ بھی میت پون تھے جس میں راجہ رام مون رائے نے اس میں میت پون بھومی کا نبھائی تھی تو راجہ رام مون رائے نے جو برم سماج جس کے بارے میں ہم پور میں پڑ چکے ہیں ادھر دیانن سورس یعنی انہوں نے ستی پر تھا آدھیک اوپر تھا ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ میں لوگوں میں جو ویبین جو سوسنکاری نیتیا تھی ان کا بھی برود کیا دیانن سورس اتی نے سوراجی سمدرم جیسی باتیں کئی اور آرے سماج نے بھی دیسوں کے اندر جو ویبین بارتی لوگ ہیں ان کے اندر جو اور سمانتہ تھی ان کو سماعت کر کے سب میں ایک تا جاگرت کرنے اور راشتی تاکہ باہونا جگہنے کا کارے کیا ہندی کو سمپرک باسا بنایا سوامی بیوکانم جس نے اپنے راشتی درشتی کون جس کو رام کشن و میسن کے مادیم سے کیا کیا تھا مورت بھومی کا کے اندر لایا تھا بارتی سماج کے اندر ویابت روڑیوں کو سماعت کر ساماجی گروپ سے بارتیوں کو کیا کیا تھا ایک کرنے کا کاری کیا تھا بارتی سنسکرتی کے گوروں کو اجاگر کر آتم سمان کی باہونا کا وکاس ان جو بارتی ہے جو سماعت صدا رکے انہوں نے کیا تھا کیونکہ سماج کے اندر ویابت بورائیوں کو اور دوریوں کو انہوں نے کیا کیا تھا سماعت کیا تھا اور لوگوں کے اندر چھائیوں کا پرچار کیا راشتی ہے تاکہ جلگ لگائی اور لوگوں کو ایک ہو کر کے اتیا چار یعنی کسی بھی سوسن کا پرتکار کرنے کا احوان کیا تھا تو ان صدار آندلوں نے بارتیوں میں کیا کی تھی راشت وادی جو باہونا ہے اس باہونا کو جگہ نے کے اندر میت پون یوگدان دیا تھا اور جن سے یہ دیس واشیوں میں یہ ساہس جھٹا کیوئے انگریجی ساسن کا کیا کریں ویروت کریں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آندلن کاریوں نے یا کہہ سکتے ہیں ان سماعت صدارکوں نے بھارتیے لوگوں کے اندر سو تنترتا ساما جگ ایک تا اور راشت واد کے سدانتوں پر جھوڑ دیا اور لوگوں کو کسی بھی پرکار کا سوسن کا پرتکار کرنے کے لئے پریریت کیا تھا تو ان سبھی آندلن انکیات کیا کیا تھا سمپون دیس کو ایک تا کے ستر میں باندھا اور سمپون دیس کو پرباویت کیا تھا جس میں سوساسن کی بات بھی کہی تھی ان کا ماننا تھا جب تک سوساسن نہیں ہوگا تب تک سرکاری سہمتی اور سیوگ نہیں مل پائے گا اور دیس واشیوں کو جو بھی ساہتہ ملنی چاہیے وہ پرابت نہیں ہو پائے گی اگلا ہم پریاس جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے ہمارا جاتی ہے بیدباو یعنی انگریج لوگ بارتیوں کے ساتھ میں بہت سارا جاتی ہے بیدباو کی کرتے تھے یعنی کہہ سکتے ہیں نقسل بیدی نیتی جس میں رنگ کے آدھار پر انگریجی لوگ کیا کرتے تھے بارتیوں کے ساتھ میں بڑا ہی بیدباو کیا کرتے تھے تو انہی سبی بندوں کے اندر ہم اس کے اندر عدیان کریں گے تو بریٹس سرکار اور انگریجیوں کی جاتی ہے بید کی نیتی کے کارن بھارتیوں کے من میں انگریجوں کے پرتی گھرنا کی باونہ فیل گی تھی یہ دکانس دیکھنے میں آتا تھا کہ ریل کے ایک ڈیبے میں انگریج بھارتیوں کو اپنے ساتھ یادرہ کرنے کی عنومتیں نہیں دیتے تھے بھارتی یوروپیر لوگوں کے کلبوں کے اندر نہیں جا سکتے تھے جہاں بھی ان کے جو کلب ہوتے تھے ان کے باہر لکھا ہوتا تھا انڈینس اینڈ ڈاکس آر نوٹ الاؤد یعنی اس طریقے سے وہ بھارتیوں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے گھرنا کا ویوار کرتے تھے یعنی انگریج ادھیکاری اور جو کرمچاری ہوتے تھے وہ کھلے روپ سے سکست بھارتیوں کو اپمانت کرتے تھے اور ان پر کئی بار انہوں نے پرہار کیے تھے یعنی انگریج جو سا سکے وہ اپنے جاتی اہنکار اور سریشتہ کی جو باونہ ہیں ان سے بھارتیوں کو اتینت آہت کر رہے تھے تو ایسی استطیق کے اندر بھارتیوں کے اندر یہ راشتہ تاگی باونہ جگی اور ان میں بھی ہوا کہ ہم اگر کچھ کریں گے تب ہی ہمارا کیا ہوگا سممان بنا رہے گا انگریج بھارتیوں کو انیک طریقے کے اپمان جنک سمدھو سے بھی سممدھد کرتے تھے اور ان کی تلنا کتوں کے سمدھنگ کرتے تھے تو اس سے اور بھارتیوں کا اپمان ہوئی کرات سکتا ہے دوسری طرف اچھو اور مہتپون پدوں پر بھارتیوں کو نیوکتی کا کوئی ادھکار نہیں تھا اور انگریج لوگ بھارتیوں کے ساتھ میں کیا کرتے تھے چمڑی کے کلر کیادار پر یعنی اپنے کو گورے پن اور پرجاتی سریشتہ میں ڈوبے رہتے تھے اور ان سبھی باتوں سے کیا ہو گیا بھارتیوں میں گھرنا کی باونہ فیل چکی تھی کچھ ہم ان کی نیائک اور سمانتہ کے اندر بھی جب پڑھیں گے جب لار لٹن کے بارے میں ہم دیکھیں گے اب ہمارا جو اگلا پوئنٹ ہے وہ پوئنٹ ہے آدھونک جو پاچھا تے سکسہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو آدھونک جو پاچھا تے سکسہ کیا تھی یعنی جب سے انگریج بھارت میں آئے انہوں نے کیا کیا سکسہ کے چھتر میں ایک آدھونک پرنالی لے کر آئے اس کا پرچلن کیا اور جس کے مادم سے آدھونک پاچھا تے وچاروں کو اپنانے میں کیا مدد ملی اور اسی سے بارتی راجنیتی چنتن کو بھی کیا ملی تھی نئی دیسہ ملی تھی پاچھا تے سکسہ پرابت بارتیوں نے یوروپی راشتوں کے سمسامک راشتھوادی آندھونوں کا کیا کیا تھا ادھیان کیا تھا اس سمیں یوروپ کے ویبین دیسوں کے اندر کچھ راشتھوادی آندھون چل رہی تھی تو ان راشتھوادی جو آندھون ہیں ان کی کارن کیا ہوا بارتیوں کے اندر بھی کیا ہوا کچھ اپنے دیس کے پر تھی کچھ کرنے کے لیے جاگرت ہونے کی بارتیوں کو کیا ملی پریر نہ ملی کیونکہ یہاں ویسو کے اندر جیسے آئرلینڈ کے اندر تھا ادھر جو امریکہ کے اندر جیسے اسپین آدھی ان کا بھی ساسن کیا ہو رہا تھا سماپت ہو گیا تھا ادھر کچھ بارتی جنہوں نے انگلینڈ کے بھی سکسہ پرابت کرنے کے ریاترہ کی تھی اور پاچھا تے جو سکسہ ہیں اس کے پرچار کے کان بارتی ہیں میجینی گیری بارڈی اور بھی بہت سارے جیسے بین تم سیلے ملٹن اسپینسر اسٹوارڈ میل جیسے بہت سارے ویدوان روسو والتر آدھی ان کے عطیبادی اور پاچھا تے وچانوں سے وہ بھی کیا ہوئے ہیں پریچت ہوئے یعنی ان کے کاریوں سے پرابید ہو جس میں برک میل آدھی ہم نے دیکھ لیا پریچت ہوئے ہیں ایک مضبوط ایکتابت بھارت بنانے کا اس کا پریاس کیا ہے یعنی ان سب کے کارن جو بھارتی بودھی جیویوں کے اندر سفتنت راشتی تائم سلساسن کی باونائیں جگہ دی تھی اور انہیں انگریجی سامراجی کا اب ویرودہ باس یہ کھلنے لگا تھا کیونکہ بھارتی لوگ سکسہ پرابت کرنے کے لیے انگلینڈ جاتے تھے تو وہاں بھی وہ دیکھتے تھے انگلینڈ کے اندر ویبین راجنیتک سنستہ ہیں ان کی پرکیریہ کو دیکھا انہیں سمجھا اور بھارتی ناغریکوں کو یہ بھی دیکھا کہ بھارتی ناغریکوں کس طریقے سے انگریج ان کے جو مول ادھکار ہیں ان مولک ادھکاروں سے ونچت رکھے ہوئے ہیں تو اس پرکار جو یہاں سے آدھونک سکسہ سے بھی کیا ہوا ایک مدیمورک بھی ابر کر آیا جنہوں نے آگے چل کر کے آندولن کا کیا کیا نے ترتو کیا تھا اگلا ہم دیکھیں گے لورڈ لٹن کی پرتی کی ریا وادی نیتی یعنی لورڈ جو لٹن ہے اس سمیں کا جو باعث بھارت کا جو باعث رہا ہے تھا اس نے کس طریقے سے اپنی پرتی کی ریا وادی نیتی کے دوارہ بھارتیوں کو کیا کیا تھا اس میں جانے انجانے میں بھی اس نے راشتیتہ کی باونہ کو جگہ دیا تو گورنر جنرل لورڈ لٹن کے کاریوں نے بھارتیوں میں اس سنتوز کی کیا کر دی باونہ بھر دیا اس کی بہت ساری پرتی کی ریا وادی نیتی تھی اس میں اس نے کیا کیا تھا ان کی پرتکی ریاوادی نیتیوں میں اٹھارہ سو ستتر میں جو بھارت کے اندر بینکر اکال پڑھا تھا اسی سے میں دلی کے اندر جو دربار آیوجت کیا گیا جس میں جو برٹین کی مارانے وکٹوریاں کو بھارت کی سمرائی گوست کیا گیا یعنی اس جو بھوی دربار اس بھوی دربار کے اندر پیسہ پانی کی طرف بھا گیا اور دوسری طرف بھارتی لوگ کیا کر رہے تھے بھوک سے مر رہے تھے تو اس سے لوگوں کے اندر بھی انگریجیوں کے پردی گھر نہ پھیل گی اور کہا کہ اگر اس طریقے کی ساسن ویستہ کو ہم نہیں بدلیں گے تو اس سے بھی کٹھین پریستتیاں ہمارے سامنے اپستیت ہو جائے گی اٹھارہ سو اٹھتر اتنی ورنکل پریس ایکٹ جس سے دیسی باسادینیم یعنی سماچار پتر پترکوں کا مو بند کرنے والا کانون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس ایکٹ کے دوارہ کیا کر دیا گیا بھارتی ہے جو سماچار پترے اس کے دوارہ بھارتیوں کو سستر رکھنے پر پرتی بن لگا جائے ان سے لائسنس نہیں دی گئے کسی کے پاس لائسنس تھے بھی تو ان نے کیا کر دیا گیا نرست کر دیا گیا اور بھارتیوں سے جو سستر ہیں ان کو واپس جمع کیا جانے لگا تو ان سبھی باتوں کو لے کر کہ کیا کیا دیس واسدینیم کے سماچ جو انگریج سرکار ہیں اس نے اپنی واسدہ منشہ اوجاگر کر دی کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس سے انگریجیوں کے ویروت جنمت کو تیار کیا تھا اگلا ہم پوائنٹ دیکھیں کہ ایسی بہت ہی مہتپن گھٹنا اگلے ہوئی تھی وہ ہوئی تھی البرٹ بلوی باد اس نے بھی بھارتیوں کے اندر کیا تھا راشتیتہ کی باؤنا جگانے میں بہت ہی مہتپن رول ادا کیا تھا البرٹ تو یہ قسم اس سمیں بھارت کے واسد رہے تھے لارڈ ریپن تو لارڈ ریپن کے سمیں یہ کانون لائیا گیا اور اس کانون میں بہت بھی مہتپن اس کانون کو لے کر ہی بھارت میں ایک ویسیشٹ سمسیا اتپن ہو گئی تھی تو لارڈ ریپن کے سمیں اٹھارہ سو تیانسی میں اس کی پریشت کے ویدی سدیسے تھے پی سی البرٹ اس نے ایک ویدی پرستت کیا جسے البرٹ ویل کے نام سے جانا جاتا ہے اس پرستہ میں بھارتی نیادیسوں کو یوروپیوں کے مقدموں کا نرنے کلنے کا عدیگار دیے جانے کا پرابدان تھا کنٹو یوروپی ویروت کے کارن یہ بل پارت نہیں ہوگا اب کیا تھا کہ اس کی انترکت جو نیائک جو آس مانتا ہے اس کو سماپت کرنے کا پریاس بہت اچھا پریاس لارڈ ریپن نے کیا تھا یعنی لارڈ ریپن کے اس پرستہ کے اندر بھارتی ہے جو مزید سٹریڈ ہے ان کو یوروپی ادھیکاریوں کے مقدمے چھننے کا ادھیکار تھا یہ دینے کی کوسش جب لارڈ ریپن نے کی تب کیا ہوا سامپن یوروپی لوگ یعنی بھارت کے اور انگلینڈ کے اندر جتنے بھی انگریج تھے انہوں نے سنکھت ہو کر کہ کیا کیا تیور آندولند کیا اور اس کارن سرکار کو اس پرستہ کو سنسودد کرنا پڑا تب بھارتیوں نے کو لگا یار کہ انگریجوں نے اس طریقے سے ویروت کیا تب ان کے کیا ہوا کانون میں بدلنا پڑا تو ہم بھی اگر سنکھت ہو کر کہ کیونکہ انگریجوں کے مقابلے ہم ادھک سنکھت ہو کر کہ ویروت کریں گے تو انگریجوں کو دیس سوڑنا پڑے گا یا ایسے کانون بھی انگریجوں کو بنانے پڑیں گے جو ہمارے حتم میں ہو اور ہمیں ادھک سے ادھک سوڑائیں اپرابت ہوگی تو اس سے کیا ہو گیا کالے اور گورے لوگوں کو لے کر بیواد کھڑا ہوا اور اس سے اسپسٹ ہو گیا کہ انگریج رنگ کے آدھار پر بارتیوں سے کتنی گھڑنا کرتے اس بات سے بھی بارتیوں میں راشتیتہ کی باؤنا کھو جگانے میں مہت پون دیان گیا یعنی بارتیوں کو یہ لگا کہ انگریج ہم سے کتنی نفرت کریں اور اس سے بارتیوں کو سنکھت ہو کر کے آندولن کرنے کی ان کے اندر پریڑنا ہوئی تھی ایک انگریج تھے ان کے وچار میں آپ کو سناتا جنہوں نے کس طریقے سے کہا تھا جیو ٹیولین جنہوں نے اٹھارہ ست چوہ ست کے اندر کہا تھا اسی البرٹ بل سے پہلے کی بات ہیں تب کہا تھا کہ نیالوں میں ایک بھی انگریج کے ساکسے کا وجن انیک ہندووں کے ساکسے سے زیادہ ہوتا ہے یہ ایسی پرستتی ہے جو بہیمان لالچی انگریج جو کے ہاتھوں میں ستا کا کیا دیتی ہے بہنکڑ اپکرن رکھ دیتی ہے یعنی اس اپکرن سا پھر وہ کیا کرتے ہیں انگریج بھارتیوں کا سوسن کرتے ہیں اگلا ہم دیکھیں گے ویبین سنسطہوں کے ستاپنا یہ اس کا انتیم پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کے اندر ہم دیکھیں گے ویبین جو راجنیتک سنسطہ استاپیت ہوئی انہوں نے کس طریقے سے فومکار دیگا ہی حالانکہ اس راجنیتک سنسطہوں کو ہم وشترخ روپ سے اگلے پارٹ کے اندر دیکھیں گے لیکن ان کے موسٹ اپلی ان کے نام دیکھ لیتے ہیں جیسے اسٹ انڈیا اسوسیسن ہے تو اسٹ انڈیا اسوسیسن کے اسطامنا دادا بھائی نورو جی نے کی تھی پونہ سارنک سبا مہدیو گوویند رانہ دے اور آدھی ان کے ساتھ انہوں نے انڈیا نے اسوسیسن سریندر نات منہر جی اور ان کے ساتھ انہوں نے کی تھی مدراز ماجن سبا ویر راگوہ ساری آدھی انہوں نے کی تھی ان کے ساتھ انہوں نے بمبئی پریسیڈیسی اسوسیسن جو بدروجین تیب دی آدھی نے کی تھی پھر انڈیا نیشنل کانگریس جو اے او ہم نے کی تھی اور ان آدھی سنستاؤں کی ستاپنا جن سے راج نتی چیتنا کو جاگرت کرنے میں مہتپن بھومکار نبھائی اور یہ ساری وہ پریستیتیاں ہیں جن پریستیتیوں نے کیا کیا تھا بھارتیوں کو سنگھتیت کرنے کا پریاز کیا تھا اور لوگوں کے اندر ایک ایک تا کی بھاونا جگہ نے کا پریاز کیا تھا تو موشلی آپ کے لئے کچھ کیوشن ہے جن کا جباب آپ کو کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے پہلا آپ کے لئے پریشن ہے کہ صبح چندر باکس نے اور اس تائی سرکار گٹھن کی گوشنا کہاں پر کی تھی آپ کے لئے دوسرا پریشن ہے کہ سوری سین کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو ان دو پریشن کا جباب آپ کمنٹ باکس میں دے ہم ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے اندر جس کے اندر ہم 1885 سے پور کی استطی اور ویبین سنگت کے بارے میں ادھین کریں گے اور اس سے آگے اور بہت ساری سنستہوں کے بارے جانیں گے تو دھنی آج کے ویڈیو میں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے 1885 کے پور کی استطی ایو ویبین سنگت اس سے پہلے کی پارٹ آپ دیکھ رہے تو پلیلیسٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے اس کے پارٹ کا ادھین کر لیجئے تو اس میں کیا ہوا تھا کانگریس کا جو گھتن ہوا تھا اس سے پہلے کی کچھ جو راجنیتک سنستہ مارجن سبا بمبی پریسیڈنسی اسوسییشن انڈیا نیسنل کانفرنس ان سبی کے بارے ہم اس طرح روپ سے دیں گے یعنی کیا تھا 19 سی ستابدی کا جو پوروارد اس پوروارد میں بھارت میں اینک راجنیتک سنستہوں کی اسطاب نہ ہوئی تھی جن کا نیتر مکھی روپ سے سمرد اور پرباو سالی ورگوں نے کیا یعنی ان سنستہوں کا سورپ یا تو اسطانی تھا یا چھتری تھا ان سنستہوں نے کیا کیا تھا اپنے یا چھکاؤں یا پراتنہ پتروں کے مادیم سے برکٹی سنستہ سے بھارت میں پرساس سدار کرنے پرساس میں بھارت کی بھاگی داری ایک سسکت نیترت پردان کیا اور انہی سبی کے سخصم نیترت سے جس سنستہوں کی مانگو کی پون تا سدھ ہو چکی تھی تو نمسکار میں ہوں اسو کمار اور آپ کا میرے چینل اسٹڈی فیفٹی ایٹ کے اندر سواگت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس میں ہم ان گھٹناؤں کی بارے میں مرش کر رہے یا ایسے کہیں گے بھارتیوں کے اندر راج نیتر چیتنا کے ساتھ میں بھارتیوں نے ایک سمیدار طریقے سے جو سنگرس کا مارک چنان تھا اس مارک کی طرف ہم دیکھیں گے یعنی انیس سوی صدی میں ساماج دھارمک کی ادھے ایوہ وکاس کے ساتھ مہت بھومی کا نبائی تھی ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس میں وشترت روپ سے اب اس میں پہلا ہے لینڈ ہولڈر س سو سائٹی تو لینڈ ہولڈر سو سائٹی کی اس تاپ نا 1838 میں کھا پر ہوئی تھی کل کتا کے اندر ہوئی تھی یہ ملت جمیداری ورگ کا سنگٹھن تھا یعنی اس کا گھٹن یوروپ کے بجوروہ جو ورگ ہے اس کے سنگٹھن کی بانتی بارت کا یہ پہلا راج نیتک سنگٹھن تھا جس کے پرمک سدسے میں کون تھے پرشن کمار تھاکور رادا کان دیو دوار کمار تھاکور تھے رادا کان دیو دوار کان تھاکور اور یہ سارے کے سارے انہوں نے اس کے علاوہ بھی راج کال اکریشن راج کمل سین آدھی بھی ان کے سنستہ پک سدسے میں یعنی سب سے اس نے جو مہت پون بات اس میں وہ ہے یہ کی یہ کیا تھا یہ ہے جو بھارت کی جو جمیداری ایسوسیس نے یہ پہلی بار کی راج نیتک سب آتی اور جس نے سنگ راج نیتک پریاس سب رمب کیا تھا اور اس نے سر پرثم اپنے ادیسے کے ہیتوں کی پورتی کے لیے سمویدانک پردسن اس پردسن کا مارگ اپنایا تھا جب لندن میں 1849 میں بریٹس انڈیا سوسائیٹی کی اسطاپنا ہوئی تب لینڈ ہولڈر سوسائیٹی نے اس سے کیا کیے سمد اسطاپیت کر لیا لینڈ ہولڈر سوسائیٹی نے بریٹس سنسد میں اپنی بات کو رکھ کر بریٹس جنمت کو اپنے پکس میں کرنے کا کیا تھا پریاس کیا تھا اگلی جورج تھومپسن اور سچی پیاری چندر مطر تھے یہی اس کے سستا پک تھے یہ بھی لینڈ ہولڈر سوسائیٹی کی سمانی بھارت سرکاری انگریز تھے ان کا سنگ تھندہ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے بنگال میں بریٹس انڈیا سوسائیٹی کے من سے بھارت یہ بہت میت پون چیز ہی بھارتیوں نے جو راجنیت سکسا ہے اس سکسا کا پہلا پاڑ پڑا تھا اب اس سنستا کی ادیس کی بات کر لیں یہ کیا چاہتے تھی انگریز جو بھارت کے لوگوں کی واسق دس اس کے بارے میں جانکاری پرابت کرنا اور اس کا وستار کرنا اور اس کے ساسات یعنی سماز کے سبی ورگ کے لوگوں کی کٹنائی اہم دکھوں پر وچار کر اس کا جو سمادان ہے اس سمادان کو ڈھونڈنے کا بھی پریاس کرتی تھی اب ہم دیکھیں گے تیسری سستا کے بارے بریٹیس انڈین ایسوسیسن اس کے بارے میں ہم دین کریں گے تو جو بریٹیس نات تھا کرتے تو اس کی بھی ستاپنا اس کے علاوہ بھی سستا پک سدیسیوں کی ہم اگر بات کر لیں تو اس میں کون تھے رادا جیسے راجند لال مطرے حریج چندر مکھر جی رام گوپال گھوست آدھی اس کے کیا تھے یہ بھی ان کے سستا پک سدیسی تھے یہ نو بھارتی جمیداروں کا سنگٹھن تھا اس نے بیاپک روپ دینے کے لئے اس میں بیاپاری اور نوین بدھی جیویوں کو بھی اس سنگٹھن کا کیا ہو وستر ہو اور اس کا پرچار ہو اس سنگٹھن کا چارٹر کا نوین اکر 1853 اس وی کے اندر ہو نا تا تو اس نے کیا جو تو یہ سنسطہ تھی اس سنسطہ کا مکھے ادیس یہ تھا کہ بھارت کے لئے جو راجنیتک ہے اس ہیتوں کی انگلین سے مانگ کرنی تھی یعنی بھارت کے لئے جو راجنیتک ہیتے ان کو سارنے کے لئے اور ان ہیتوں کی مانگ انگریز سرکار سے کر انہیں پرابت کرنا اس کا مکھے ادیس سی تھا تو اس نے جب چارٹر آندولن چلانے کا نیچی کیا تو اس کے لئے انہوں نے تینوں پریسیڈنسیوں میں سنگٹن بنا کر کہ انہیں اس مرتی پتر بھی دی گئے جو مانگ انہوں نے پہلے کی تھی ان مانگ کو بار بار یاد دلا گیا اس سنسطہ نے بار کے پرساسن میں بار کیوں کو بھی سامل کرنے کی مانگ کی تھی اس نے برٹیس سنسطہ سے مانگ کی جو ویدان سباؤں کی ترک کاری کرے اور ان میں بار تیسی سنسطہ کی مانگ ان کے دوارہ کی اور بعد میں چل کر انہیں مانگ بھی سویکار کر لگی تھی جب اٹھار سو تریپن کا جو دینی میں آیا تھا اس میں جو گورنر جنرل ہے اس کی ویدھائی پریشت میں کانون نرمان میں سائت تھا دینے کے لیے چھے نئے سدیسیوں کو منونت کرنے کا پرابدان کیا گیا تھا اس ایس ایس سیسن کے پرمک پرسی سدیسیوں آپ کو کمیٹ باکس میں رومی چندر دت کی اس پستق کا نام بتانا جس کے اندر اس نے باہر سے جو دھن کے نسکاسن کا جو سد دانت ہے وہ اس بکس کے اندر دیا ہیں اگلی ہم جو سنستہ ہے اس سنستہ کے بارے میں دیکھیں گے وہ سنستہ ایس انڈیا یہ بہت ہی میت پون سنستہ تھی اس سنستہ کی اس سنستہ لندن میں ایک دسم اٹھارہ سو چھاسٹ اس وی کو دادا بھائی نارو جی کے دارہ کی گیتی اور اس کا عدیس سے اچھت اپائیوں کے دوارہ بارتیوں کی کیا بھلائی کرنا تھا یعنی اچھت ادیس کے دوارہ یعنی جو ترتکالین بھارتی سمسیوں پر کیا کرنا تھا وی چار کرنا تھا اور بھائی جنمت ہے اس کو پرباویت کرنے کا جو کاری ہے وہ کاری اس سنستہ نے اپنے ادیسیوں کے اندر سملیت کیا گیا تھا یہ بھائی جنتہ اور سنستہ کو بھارتی ویشیوں کیا دیتی تھی جانکاری پردان کیا کرتی تھی یعنی جو بھارتی لوگوں کی سمجھ سے آئے ان کی جو مانگے ہیں ان مانگوں سے بریٹین کو کیا کرواتے تھی اور بھارتیوں کے پکس میں انگلینڈ میں جن سمرتن تیار کرنے کا کاری انہوں نے کیا تھے اس کے لیے سنگ ریاست تھی اس ریاست کے دیوان بن کر بھارت آ گئے تب اوقاس پرابت انگریج ادھکاریوں نے اس سنستہ پر کیا استعبت کر لیا انتر استعبت کر لیا اور انتر پھر جا کر کہ یہ سنستہ کیا ہوگی سمات دادا بھائی نورو جی بھارت کے پہلے آر تک جنہوں نے اپنے لیکھن کے دوارہ سدھ کیا بھارت کی گریبی کا اکان انگریج دوارہ بھارت کا سوشن ایو یا دن بھرٹ بھیج بھرٹ بھرٹ دادا بھائی نورو جی نے اپنے پستک بھرٹ 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 پورٹ اند اند بھرٹ اند انڈ بھرٹ اس اس طریقے سے بھرٹ 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 سب سے میتپوند یہ ہے کہ یہ تین بار کانگریز کے ادیق بھی رہے ہیں اگلی ہم میتپوند سنستہ کی بات کریں گے وہ پونہ سازن سبا یہ بہت میتپوند راج نیت سنستہ تھی تو اس کی دو اپریل اٹھارہ سو شتر کے اندر کی اس کے سنستہ پہ کون تھے گنیس واسودی جوسی تھی کئی بکس کے اندر مہادیو گوویند رانا ڈی بھی ملتا ہے جوسی جو اس کے سچی بھی تھی اس کے سکری چی 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 لون کر مہادیو گویند رانا اور پھر سرکار کو کیا کرنا تھا جنتہ کی جو سمجھ سے پری چی کروانا اور لوگوں کے ہیت کے لئے کچھ کانون وغیرہ بنانا تو اس طرحے سے دونوں کے بیچ میں یہ مدیست کا کارے کرتی تھی اس سے پچھمی بارت کے پرگتی سے لوگوں کا پرمک سنگھن مانا یعنی اس کا وکاس کر جنتہ کو کیا کیا تھا سنگ ٹھیت کیا دنہ اس سنستہ کے صدر سے اپنی سباؤ میں دیش کی دینی دسا کا چتر لوگوں کے سامنے رکھ رکھ سے اُن سے اُبرنے کی بنات اُپا یعنی یہ ناٹک کی روپ سے نیروپن کرتے تھے ان کی اور لوگوں کو کیا کرتے تھے اس کو سکھ بھی پردان کیا کرتے تھے اور ساتھ میں جو برٹیس سرکار اس کو بھی پربابیت کرتے تھے تو اس طرح سے ہم ایسا کہ سکتے گے یہ سرکار اور جنتہ کے مددے ایک سیتو کا کاری کرتی تھی یعنی اس کا عددیس گوست نے کی تھی اب سیسیر کمار گوست کون ہے سیسیر کمار گوست وہی ہے جنہوں نے کیا کیا امرت باجار پتر یعنی اس کے سمبوات دکھے اور اس کے مالک بھی تھی اس سستہ کا عددیس کیا تھا راجنی تک سکسا دینا تھا یعنی لوگوں کو راجنی سکسا کی تھی اگلی ہم سستہ دیکھیں گے انڈیا نیس جس کی ستاب نا کلکتہ میں چھبیس جولائی انیس سو چھ تر کو نہیں یہاں پر گلت پرنٹ ہو چکا ہے یہ انیس سو چھ چھ نہیں ہے یہاں ہے اٹھارہ سو چھ 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 جولائی اٹھارہ سو چھ چھ کو سریندر نات بنار جی اور آند بون بوس نے اس کی ستاب کی تھی یہ سستہ سمپون بارد کو سنگھت کر کیا بنانا چاہتے تھی ایک مورچہ بنانا چاہتے تھی اہو ایک اخیل بارد تھی جو سنگھت نے اس کی ستاب نا کے ادیس سے اس کا نام کیا رکھا گیا انڈیان ایسوسییسن رکھا گیا تھا اس کے پرمک دیس یہ نیم نہ تھی کیا تھی دیس میں ایک سست راشت جنمت کے نرمان کرنے کا پریاس کرنا کیونکہ اس کا مان تھا کہ جب تک سمپون راشت سنگٹی تا نہیں ہوگا تب تک کسی بھی بات کو سوئی کروانے کے لئے انگریجیوں پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور سمپون دیس کا راشت جنمت جب کسی بات کے اوپر ہو جائے گا تب انگریجیوں کو مجبور ہو کر بھارتیوں کے لئے کار کرنے پڑیں گے سب بھارتیوں کو ساموئی راشت یہ بھاونا اور راجنیت ہت کے آدار پر ایک کرنے کا پریاس کرنا ہندو اور مسلمانوں کے مدی میتری پن سمد بنانے کا پریاس کرنا کیونکہ اس کا ماننا تاک سامپردائک سدباؤ کے دوارہ ہی ہم سبھی سکھی رہ سکتے اور ساتھ ساتھ میں کیا کر سکتے انگریجیوں سے بہت سارے عدیگار بھی پرابت کر سکتے ہیں اور انگریجیوں کو دیش سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور راج نیتی آندل میں جن چھادرن کو سملیت کرنا اس کے لئے انہوں نے بہت سارے پریاس بھی کیے تھے اس سنگٹر نے جب وائیس رائے لٹن دوارہ سیویل سیوہ کی آئیو کو 21 ورس گھٹا آندولن کیا تھا یعنی انہوں سماپ کروانے کا انہوں نے پریاس کیا تھا لارڈ ریپن کے سمیں البرٹ بل کے سمجھن میں چلے آندولن بھی اس سنگٹر کی پر مک بھوم مک تھی یعنی اس سنگٹر نے کیا کیا تھا سرکار نے مہی 1883 میں سرندر ناد بندر جی کرنے کے کار ایک ورشت وکیل کو ایک روپیہ کی سزا دی گئی تھی ایک روپیہ کے آرثی دنڈ سے دنڈ کیا گیا اس کا نام کیا آپ کمیٹ کر میں جو کمیٹ باکس میں جرور بتائیں اگلا مدرس مہاجن سبا اب ہم دکشن بارت کے کچھ جو مہت باچاری اور آنج چارلو آنج چارلو اس کے کیا بن گئے سچی بنے یہ مدرس پریسی دنڈ سے کی راجنیت سنستہ بن گئی یعنی مدرس کے اندر جو باقی جیسے سنستہ الگ لگ کارے کر رہی تھی ویسے مدرس کے اندر اس سنستہ کا نے اپنا مہت پون کارے پالکا اور نیا پالکا میں ایک ہونے کے کان بارتیوں کا ساتھ میں بہت اتی چار سنستہ کیا جاتا تھا اور انہیں بہت گھنی سجائے بھی دی جاتے سرکاری دھاچے میں پریورتن کرنا کسانوں کی سمیش آدھ پر اپنے جو سمیلن کے اندر ویچار ویمرز کیا تھا پریسیڈنسی ایسو سییسن جس کی اسطابنہ اکتیس جنوری اٹھار سو پچی ایسی کو بمبی پریسی دنسی میں ہوئی تھی یہ کیا تھا یہ بمبی کے ناغریک وں کی ایک سبا سر جمرو جی 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 بھائی گھن کی گوش کی کی کس 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 نے کی تھی کاسی ناغ تی لنگ یعنی کی تی لنگ بھدرود تیب جی اور فریوس سا نے اس کے نرمان میں کیا کیا تا مہت یہ مکھے روپ سے اس کے جو مانگ تھی مانگ کے اندر ساملتی یعنی اس کا مکھے روپ سے یہ تھا ادھک سادھک ساسن کے اندر جو کیا ہے بارتیوں کو سملت کروانا تھا اگلی جو ہمہ سنستہ کی طرف بڑھیں گے وہ سنستہ انڈیان نیشنل کانفرنس تو اس کے بارے میں بھی ہم مائت پونٹ روپ سے دیکھیں گے تو انڈیان ایسوسیسن نے دیس کے ویبین ایسوسیسن ایون سنستہوں کو لے کر 29 30 دسمبر 1883 کو رام رتن لاہیڑی کی ادھکستہ میں کلکتہ کا جو البٹ ہول ہے جاندیس بر سے سبی پرتین ایدیوں کو انڈیان ایسوسیسن بنائی گی تھی اس ایسوسیسن کے ایک جھنڈے کے تلے وہ کیا ہو ایک تریت ہو تو اس نے بنگال کی اترکت کیا تھا ایم دواد مدر اور اتر بارت کے پرتین بھی سامل ہو تھی ایس پرکار ایک اکھیل بارتی راشتی سنگھتن کی اسطابنہ کی دیسہ میں یہ پہلا پریاز کس کے دوارہ کیا گیا انڈیان ایسوسیسن جس کی اسطابنہ کس نہ کی تھی ابھی ہم نے پڑھا اور آپ کمیٹ کر بتائیں اس سمیل میں سیویل سرویس کی جو پریقصہ ہے وہ بارت میں کی جانے اور اس میں بیٹھنے کے لیے جو لار لیٹن کے سمیں آیو سیمہ 21 ورس سے گھٹا کر 19 ورس کر دی گی تھی اس سے واپس بڑھا نے بارت میں پرتی نیدی ویدان سباؤں کی اسطابنہ کرنے جس میں بارتیوں کا پرتی نیدی تو دین آدھی کے سمجھ میں سرچہ کی گی تھی اور دھتی انڈیان نیشنل کانفریز کلکتہ میں 25 سے 27 دسمبر 1885 کو بلے گئے اسی سمیں ہوم نے انڈیان نیشنل کانگریز کا سمجھ بمبئی کے اندر رکھا اسی کار سرندر نات بندر جی بمبئی میں جو 28 سے 30 دسمبر کو کانگریز کا پرثم عدی رسن ہوگا تھا اس میں سامل نہیں ہو سکتے تو اس طریقے سے جو انڈیان ایسوسیسن اور ان کے سدیسیوں نے بھبین روپ سے بارتیوں کو سنگھت اور جگریت کرنے کا کاری کیا تھا اور دیش کی جو سمجھت ہے ان کی طرف سنگھت ہو کر آواج اٹھانے کا پریاس کیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم کانگریز کی استحابنہ اس کے لیجئے تو اس لیکچر کے اندر ہم کانگریز کی استحابنہ اس سے پہلے کی پریسط کانگریز کے سنستحپک پر تم ادیق اس کے پرمک ساملن پرمک نیتاؤں اور کانگریز کی استحابنہ کا پرمک ادیس سی سیپٹی وال تڑیت کا جو سددان تھے کانگریز کے کارے اس کی پرمک مانگے ان کے بارے میں ہم وسترت روپ سے ادیان کریں کیونکہ کانگریز کی جو استحابنہ کا گھتن دیس کے اندر کافی سارے لمبے سمجھ چلے پریاس وں جو سنگتھن کے نرمان کے لیے پریاس رہت اور اس جو کانگریز کی استحابنہ ہے اس کے وچار کو مورت اور ویواری کے روپ دینے کا سرے ایک سیوہ نیتر جو انگریج عدیقاری تھا اے او ہم اس ہی نے کیا تھا تو اس کے بارے دیٹیل سے دیکھیں گے تو کانگریز کی استحابنہ کے پورو استحابن راجنیتی سنگتھن نے بارت میں راجنیتی چیتنا ایوہ راشتیتہ کی باہونا کے وکاس میں مہت پونٹ یوگ دان دیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے پارٹ کے اندر بہت اچھی طریقے سے ہم پڑھ بھی چکے ہیں جس میں وشیس روپ سے سرندر جو بن ارچی ہے انہوں نے جو استحابیت کی تھی انڈیان نیشنل کانفرنس اور بہت سارے سنگتھن سب ہی نے جو راشتی چیتنا کے جو وکاس میں کیا کیا تھا اور لوگوں کو راجنیت سخصہ پردان کرنے کا بھی کار کیا تھا دیس کے ویبین باغوں میں ویبین راجنیت سنستاؤ دورہ چلائے جرے اندلون کو ایک ستر میں باندھ کر راشتی اندلون کو سنگتھت کرنے کی باونہ پربل ہوتی جا رہی تھی اور اسی کا ہی نتیجہ تھا جو انڈیان نیشنل کانفرنس کی استحاب نگت ایک دیس ویا سنگتھن کی آسکتا نہیں کانگریز اس کے لئے انہیں کیا کرنا چاہی ایسا ایک اکھل بارتی سنگتھن بننا چاہی اور سنگتھن بنا کر اپنی بات کو سرکار کے سمکس رکھ چاہیے مئی اٹھا سو پچی میں ہوم نے وائس رائے درفن جو اس سمیلہ کے اندر ملے جو گریس مکال راجدان تھی سملا وہاں جا کر ان سے ملے انہوں نے ڈفرین سے کانگریس کی اسطابنہ کے پہلے سلح لے کر اس سے سمرتھن پرابط کیا حالانکہ اس کے بارے میں ڈفرین نے کچھ نہیں کہ لیکن اس کا مون سمرتھن انہوں نے پرابط کر لیا تھا جولائی اٹھار سو پچی میں ہوم انڈیان نیسنل یونین کے پرتین کے روپ میں کیا کہ برٹین کے اور وہاں کے راج نیتاؤں سے بھی بات کی یعنی ہوم نے کیا کیا بھار طور جو برٹین دونوں ہی جگہ کے نیتاؤں اور راج نیتاؤں آدھی سب سے ملاقات کی اور ان سے اس کانگریس کی استحاپنا سے پہلے بھی بہت سارا ویچار میں مرس کیا تھا اور جو اٹھاس ست چوراسی کی پرارم میں ہی ہوم نے انترنگ منڈل ہماری پارٹی نام سے سنستہ کا کیا کر دیا تھا جکر کرنا جو ہے وہ پرارم کر دیا تھا اور بعد میں کانگریس کی استامنا سے پورو اس کا نام اٹھاس چوراس میں اس کا نام انڈین نیشنل یونین رکھ دیا تھا یعنی پہلے اس کا نام نے رکھا تھا انڈین نیشنل یونین اور بعد میں کیا ہو گیا آگے دیکھیں گے ایلن ایکٹیوین ہوم دارہ ادھار بودھی بادیوں کے سیوک سے دسمبر اٹھار سو پچی ایسی میں بھارت بھارتی راشتی کانگریس کی کیا کی گئی تھی اس تا اپنا کی گئی تھی اب دیکھو اس کا نام تو پرارم میں تھا انڈین نیشنل یونین تو کس کے سجا پر دادا بھائی نورو جی تھے ان کے سجا پر اس کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا انڈین نیشنل کانگریس کر دیا گیا اس کا پرثم سمیلن 28 دسمبر 18 سو بچے سی کو بمبئی کے گوالیا ٹینک کے اندر ہوا دو پر کے 12 بجے کے آس پاس اس کا سمیلن یہاں پر ہوا تھا ٹینک اس تیز پال سنسکر اس کو میں چندر بنر جی یہ چندر یہ گلگ پر چندر بنر جی کی جس میں کانگریس کے کتے ہوئے بہتر پرتی سملیت ہوئے تھے اس میں بمبئی مدراز بنگال پریزی ڈینسی پنجاب اتر پچھمی پردیس سمپون بھارت کے لوگوں کو اس میں سامل کرنے کا پریاز کیا گیا اور دیس بھر کے انہیک بھاگوں سے لوگ آخر کے اس میں سملیت ہوئے تھے انڈی نیشنل یونین کے اس کا نام انڈی نیشنل کانگریس رکھ دیا دادا بھائی نورو جی کے سجا پر کانگریس سب امریکہ کی اتیاز سے لیا گیا جس کا آرت ہوتا ہے سمو کانگریس کے پرتم سملیت ہونے والے پرمک نیت تھے دادا پروادی دشتگون اپنا اور اپنے لکسے بھی کیا رکھے سیمت رکھے یعنی پرارم تھا سروعات کے اندر اپنے سیمت لکسیوں دوار اپنے دیسیوں کو پرابط کرنے کا کانگریس نے کیا تھا پریاس کیا تھا اپنے لکسیوں کو پرابط کرنے کے لیے انہوں نے ویدہ نے آندولن جو کانون مارک اس کا مارک اپنا دیس کے ویبین باغوں میں راج نیتک چیتنا جاگرد کرنے راج نیتک روح سے سکست اور سنگٹ کرنے کا کار ریک کیا تھا اس کے لیے سستہ کیا کرتی تھی دیس کے ویبین جو پرمک سہر ہے پر اپنے جاگرتی لانے کا بھی کار کرتی تھی کانگریس کے ادیس سے دیکھتا اس کی استہ کی گئی تھی تو کانگریس کے پر ادیویشن میں نے چار ادیس سے بتائی پہلا تھا دیس حط کے دیس حط کے لیے کار کرنے والے ویبین باغ ہیں دیس کے ویبین باغ کے بارتیوں کے بیچ میں سمپرک اور میتر تا استہ کرنا یعنی کانگریس کے ابھی استہ پہلا ہوئی تھی ان کا ماننا تک سب سے پہلی تو بات ہے دیس کے ادھک سے ادھک لوگوں کو کیا کرو ہمارے ساتھ جوڑو کانگریس کے ساتھ ملائیں تب کچھ بات میں تو اس کا پراریم لقصی یہ تھا کہ ادھک سے لوگوں کو کانگریس سے جوڑا جائیں اور ادھک سے لوگوں سے سمپرک اسطافت کر کے ان کو راج نیتک شخصہ دی جائے دوسرا دیش پرمیوں کے بیچ میں جاتی درم یا پرانت یہ ویدویس کو میٹا کیونکہ یہ بہت سب سے بڑی سمجھ یہ تھی اور اس سمیں تک تھوڑی تھوڑی ہی سہی لیکن سرکار سام پردائی ویدویس کو اتپن کرنے کا پریاست کیا تھا سب سے پہلے لقصی دیش کو ایک رکھنا تھا اور سب سنگھت ہو کر دیش کی رکھ سا کر سکتے یعنی جو دیش کے لئے کچھ آندولن چلا یا کچھ ایسے کار کر آندولن جیسی بات نہیں لی اگر سنگ 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 کر انگریز سے کسی بھی بات کو منوائیں گے تو ایسا لقصے ان کا پرارم میں تھا ان کے بارے میں بھی بیمین ان کے کیا کرنے تھے سکھ 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 لوگوں کے بیچ میں جا کر ان سے ان کے متوں کے بارے میں پریچیت کروانا تھا ان نیتیوں اور اپائیوں کو نرداریت کرنا جو آگے کے ورش میں صاحب نے راج نیتگیوں کے لیے آف سکھ ہو تو ان باتوں کو بھی انہوں نے آگے رکھنا تھا جسے لوگ انترگراشت وادی آندولن چلانے کے لیے اس کے علاوہ ان سبھی بارتی لوگوں سے جو سمپرک استعبت کیا گیا تھا اس کے لیے بارتیوں کو راج نیتگ لکسیوں سے پریچیت کروانے کا پریاز کیا انہیں راج نیتگ سکھ دینے کا پریاز کیا اور آندولن کے لیے ایک مکھہ لے کے بھی استعبت کی تھی اور اس کے علاوہ جو اپنی سواد ویرودی ویچار دارہ ہیں اس کے ویرود میں جو ویچار دارہ اس کو پروش سان اور سمرت دینا تھا اس کے علاوہ انہوں نے دیس سواسطین کو سامنے روح سے آر تھی راج نیتی کار کرے مہتو دیس سواسطین کو کیا کیا ایک کرنے کا سب سے مہت پون بات ان کا یہ تھا کہ بار تیس جو راشت وادی باونہ کو پروش سان اور ان کو دینا تھا پرچار دینا تھا اب ان کے کچھ دیکھو کار ہم آگے دیکھیں گے تو کانگریس کی اس کی کچھ مانگو کی طرف ہم بڑھیں گے تو کانگریس کانسیلے بنائی جائیں اور ان کانسیلوں میں بجٹ پر بحث کرنے کا عدی دیا جائیں اور سیول سیوریس کی پریقصہ برٹین کے ساتھ بھارت میں آئیو جید کی جائے تا کی کیا ہو عدد سے مانگے تھی رویل کمیسن جیسے بھارت معاملوں پر سجاب جائے عدد سے عدد بھارت کو راج نیت عدد ویدائی کا اور کانسیلوں میں بھی سنے ہوئے بھارت کو پرت دیا جائے یعنی عدد جو راج نیت عدد بھارت کے لیے مانگنے اور جو ویدائی کا بھارت کو حصے داری پر کرنے کی مانگے اس میں پر مکت اور کچھ جان نہیں تھا وہاں اس کی ایسی ہی کانسیلوں کی بھارت کی تھی اور جو سیویل 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 کی پرکس انگلینڈ میں آجت کی جاتے جو بھارت جو بھارت لوگ ہی بھارت لے پاتے تھے تو اس کا گیا بھارت میں آجت کی جائے تا کہ عدد سے بھارت بھارت بھاگ لے جائے کیونکہ انگریج لوگ سینا پر اور سینا کس کے لئے انگریج بھارت 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 سن کرتے تھے اس کے لئے بھارت سینا کے اوپر بھارت کرنے کا نور دیش کے ویبین راج نیتک سن جن کے بارے میں پوری اپڑ جو راج نیتک سن چل رہے سے ان سے بھی کہا گیا کہ آپ کانگریس کی مانگو کا آپ بھی سمرت کریں تو اس طرحے سے کانگریس نے دیش کے جو ویبین سن ان سے بھی اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاس کیا تھا کانگریس کا دوسرا ادیویس اٹھائیس دسمبر اٹھارہ چھین سی کو کلکتہ میں کرنے کا نیچے لیا اے او ہوم کانگریس کے مہا سچی چنے گئے کانگریس کے مہا سچی چنے گئے کانگریس کی پرثم ادیویس سن کا سمار کرتے ہوئے اے او ہوم نے برٹیس سامراجی وکٹوریا کی پرسنس جیسا کہ آپ گئے ہم اس میں دیکھیں گے کانگریس کی اس تحاپنا کے پیچھے ان کا لکس سے کچھ اور ہی تھا اور اس ہی پرارم میں جو برٹیس سامراج گئے اس کی پرسن سا کریں گے اور یعنی پارٹی بنے ایسی یہ بنانا چاہتے تھے یہ دی ہوم نے سکھ ست بھارتیوں کی بڑھتے ارسل تو اس کو روکنے کی کانگریس کا سرکس سا والو کے روپ میں اپیوگ کرنا چاہ تو ادھار وادی بدھی جی بھی کانگریس ہی نیتاؤو نے انگریج پرسار سے بچنے لارڈ ڈافرین کی دیماغ کی اپج بتائے تھا جب کی دوسری طرف جو گوپال کشن گوکھلے تھے جیسے جنہوں نے تڑی چالک کیا دیا تھا سددان دیا تھے سب سے پہلے جو تڑی چالک سددان اس کو دینے والے تھے کون گوپال کشن گوکھلے ان کا مطلب تھا کی جو بھارتی راشتی کانگریس کے جو پرارمی نیتا نے اس کا پریوک کیا کیا تڑی چالک کیا تو اسے بچانے کا کاری ویسے جو راشتی اندولن کے جو نیتا تھے جو پرارمی سمیں میں راشتی اندولن پر پڑھنے والے جو سرکار بجلی ان کو گرنے سے روکنے تو اس کے کاری ان کا ہم کا ماننا تھا کہ جنتہ کی دبی ہوئی باونہ اور ادھگاروں کو باہر نکالنے کا اوسر پردان کرنے والے سنست سید ہوگی اور اس کاری جو ایک جیسے 1857 کے اندر کرانتی ہوگی تھی اور اس برٹی سرکار کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا یہ تو اس کا قسمت تھا کہ رجو سرکار کو بچایا جا سکے گیا اس کے لئے انہوں نے کانگریس کی اس تتکالنے جو وائس رہے تھے لار دفرین ان سے انورود کیا تھا کہ کانگریس کی اس کانگریس کی اس سرکار سرکار کسی بھی حالت میں اس سنگھ سرکار دے گیا اس سفل ہونے نہیں دے گی جیسے کچھ پہلے جو سنگھ ہم نے دیکھ اس تابت کی وہ اس نے سفل بھی نہیں ہو پائے اس ہی راشت وادیوں نے اس ایک اوٹ کے روپ میں کار یعنی تڑی چلک کے روپ میں کار